کتاب الوزیع اس باب میں امانت کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھئی احکام مغیرہ وزیع کسے کہتے ہیں یہ امانت یہ امانت ہے تورکت لیل حفظی جس کو چھوڑا گیا جائے لیل حفظی کس لیے حفاظت کے لیے ایک شخص دوسرے کے پاس کوئی چیز چھوڑتا ہے بطور حفاظت کے امانت فلایز منوح المودع بھئی تو یاد رکھئے جو چیز رکھوانے والا ہے وہ مودع کہلاتا ہے دال کے کسرے کے ساتھ اور جس کے پاس رکھوائی جائے وہ چیز امانت وہ کیا کہلاتا ہے مودع دال کے فتحے کے ساتھ بھئی یہ امین ہے امین بھئی اور جو چیز رکھوائی ہے وہ وضیعت کہلاتی ہے تو وضیعت وہ امانت ہے جس کو چھوڑا گیا ہو حفاظت کے لیے کسی کے پاس فلایز منوح المودع ان حلاقت فزامن نہیں ہوگا مودع جس کے امین جو ہے جس کے بعد اب رکھوائی گئی ہے وہ زامن نہیں ہوگا ان حلاقت اگر وہ امانت کیا ہو جائے وہ وضیعت اگر حلاق ہو جائے اے بلا تعدم منہو یعنی اس کی طرف سے بغیر تعدی کے اس کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی اور وہ چیز اس کے بعد حلاق ہو گئی تو اس صورت نے اس پر زمان کیونکہ امانت کا زمان نہیں آتا بھئی وَلَهُ حِفْظُهَا بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ اور اس کے لیے مودع کے لیے جائز ہے حفاظت کرنا حفاظت کریں وَدِعَتِكِ بِنَفْسِهِ خُود وَعِيَالِهِ اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کے ذریعے بیوی بچوں کے ذریعے بھی حفاظت کروا سکتا ہے وَالْسُفُورُ بِهَا اور سفر کرنا اے وَلَهُ سُفُورُ بِهَا اس کے لیے اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے عِنْدَ عَدَمِ النَّهِ جبکہ نَّهِ نہ پائی جائے وَالْخَوْفِ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ جو خوف نہ ہو بھئی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی کوئی چیز اگر میں نے آپ کو سفر سے منع کیا کہ بھئی اس امانت کو ساتھ لے کر سفر پر نہ نکلنا تو آپ کے لیے سفر پر نکلنا جائز نہیں اگر آپ سفر پر لے کر نکلے تو اس صورت میں آپ پر زمان آئے گا لیکن اگر میں نے منع نہیں کیا تو میری طرح سے کسی قسم کی نحی نہیں پائی جا رہی جب نحی نہیں پائی جا رہی تو اس صورت میں آپ کے لیے اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا بھی کہ آپ حفاظ بطور حفاظت کہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں بھئی ہر وقت سفر میں بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے یا اسی طرح بھئی جبکہ خوف نہ ہو مالانا تو پھر بھی سفر پر لے جانا جائز ہے لیکن اگر خوف ہے کہ راستے میں میں یہ لے کر جاؤں گا تو یہ چیز لوٹ لی جائے گی مجھ سے تو اب سفر پر لے جانا اس کے لئے جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اس کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے اس وضیعت کے ساتھ جبکہ نہیں نہ ہو یعنی منع کرنا نہ ہو کس کی طرف سے مالک کی طرف سے سفر کا لحظ استعمال کیا سفر کا لحظ استعمال نہیں کیا کیا وجہ ہے تو اب فرق بسلا رہے ہیں کہتے ہیں سفر سین کے ضمے کے ساتھ پڑھنا سفر سین کے پتھے کے ساتھ نہیں سفر فعول وزن سین کے پتھے کے ساتھ فعول یہ عربی میں مسادر کے لئے نہایت قلیل آیا ہے پورے کلام عرب نے ایک دو لفظ ہیں جو ایک دو مصادر ہیں جو فعول وزن پر آئے ہیں بعض علماء نے بھئی پھر اس میں دو چار کی اور زیادتی کی تو کل پانچ چھ لفظ آئے ہیں جو فعول وزن پر ہیں باقی جو مصادر ہیں وہ فعول ہیں پاک زمے کے ساتھ بھئی سمجھ میں ہے اچھا تو فعول وزن پر چند مصادر آئے ہیں چند دیکھ مثلا قبول ہے ایک قبول آیا ہے اسی طرح ایک وضوع آیا ہے بھئی جی اسی طرح بات کہتے ہیں قبول آیا ہے وغیرہ چند دیکھیں بس بھئی تو یہ سین کے زمے کے ساتھ یہاں آپ پڑھنا بھئی جہاں سفورو الخروجو بھئی یہاں سے بدل آ رہے ہیں آپ کو صاحب شرح وقایا فرماتے ہیں بھئی ماتین نے سفر کا لفظ نہیں کہا سفور کا لفظ کہا وجہ اس کی یہ کہ سفور مصدر ہے اور سفر حاصل بل مصدر ہے بھئی مصدر اور حاصل بل مصدر میں فرق جانتے ہیں نہیں جانتے دیکھو کوئی فیل جو ہے یہ تو مصدر کہلاتا ہے بھئی مثلا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے کیا ہیں مصادر ہیں بھاگنا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا اردو میں علامت ہے آخر میں نا آتی ہے بھئی دیکھو سب لفظوں کے آخر میں نا آ رہا ہے پڑھنا لکھنا سونا جاگنا مطالعہ کرنا وغیرہ بھئی یہ سارے مصادر ہیں تو یہ مصدر ہے بھئی سمجھ میں ہے لکھ اور حاصل بل مصدر جو ہے مصدر سے حاصل ہونے والی حیعت کو کہتے ہیں جیسے دیکھو ہنسنا ہنسنا یہ مصدر ہے اس مصدر اس فیل اس ہنسنے کی وجہ سے جو حیعت حاصل ہوگی وہ حاصل بل مصدر ہے ہنسنے کی وجہ سے کیا ہے حاصل بل مصدر ہے ہنسی تو ہنسی یہ کیا ہے حاصل بل مصدر دوڑنا مصدر ہے اس سے جو حیعت حاصل ہوئی دوڑا تو کیا حاصل ہوئی دوڑ یہ دوڑ کیا ہے حاصل بل مصدر ہے سمجھ میں ہے لکھنا یہ کیا ہے مصدر ہے اس سے ہے جو حاصل ہوئی لکھائی وہ کیا ہے حاصل بالمصدر ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو مصدر کا یاد رکھو خارج میں وجود نہیں ہوتا خارج میں جو آپ مثلا دیکھو کھانا پینا سونا جاگنا آپ کو کبھی خارج میں نظر نہیں آئے گا آپ کہیں گے بھئی ہمیں تو خارج میں مصدر نظر آتا ہے سونا بھی نظر آتا ہے کوئی سورہ نظر آتا ہے نہیں آپ کو جاگنا کوئی جاگے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ہنسنا بھی ہمیں نظر آتا ہے نہیں بھئی یاد رکھو یہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ مصدر نہیں ہے یہ حاصل بالمصدر ہے یہ کیا ہے مصدر تو ایک فیل ہے اس فیل کی وجہ سے جو حیعت حاصل ہوئی وہ حیعت ہمیں نظر آئی ہے مصدر خود ہمیں نظر خارج میں ہمیں ہنسنا نہیں نظر آتا خارج میں ہمیں ہنسی وہ جو حیقت حاصل ہوئی وہ نظر آتی ہے بھئی دورنا نہیں نظر آتا بلکہ دور نظر آتی ہے بھئی تو چونکہ سفر حاصل بالمستر تھا اس لئے اس کو استعمال نہیں کیا بلکہ کس کو استعمال کیا سفور یعنی مستر کو سفور سفر کے لئے نکلنے کو کہتے ہیں سفور مستر سفور مستر ہے سفر پاک فتحے کے ساتھ ہے سفر حاصل بالمستر اور سفر حاصل بالمستر ہے فختار المستر تو ماتن نے کس کو استعمال کیا مستر کو وَإِنَّهَا عَنِسْسَفَرِ اور اگر مالک نے روکا تھا سفر سے اوکانت طریق و مخوفا مخوف مخبول وزن ہے مولانا سمجھ میں ہے اوکانت طریق و مخوفا یا راستہ خوفناک تھا فَسَافَرَا پھر اس مودع نے سفر کیا فَحَلَقَ الْمَال اور تو مال حلاق ہوا زمینہ تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر مالک نے منع کیا تو بھی گیا تو زمین اگر خلافتا خوفناک تھا اور سفر کیا تو بھی زمین وَلَا حَفِيضَ بِغَيْرِهِمْ زَمینَ جی بھئی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوا ہے تو اسے امانت کی حفاظت آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے بیوی کے زی بھی کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کے زی بھی کروا سکتے ہیں اپنے غلاموں کے زی بھی کروا سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے پاس پر رکھوا دیتے ہیں یا امانت بھئی میں نے آپ کو دی تھی آپ نے زید کے پاس آگے رکھوا دی نہیں بھئی اس صورت میں بھی آپ زامین ہوں گے سمجھ میں آیا کیونکہ میرا اعتماد آپ پر ہے زید پر میرا اعتماد نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَا وَحَفِيضَ بِغَيْرِهِمْ اور اگر حفاظت کروا ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے یعنی عیال والوں کے علاوہ زمینہ تو اس صورت میں بھی زامین ہوگا اِلَّا اِذَا خَافَ الْحَرْقَ اَوِلْغَرْقَ اَو ہونا چاہیے بھئی اِلَّا اِذَا خَافَ الْحَرْقَ اَوِلْغَرْقَ فَوَضَاہَا صورت میں مسئلہ یہ بھئی اب انہوں نے کیا مسئلہ بتلایا آپ کو کہ امانت اگر کسی احل و عیال کے علاوہ کسی اور کے بار حفاظت ہے تو اس صورت میں اس پر زمان لیکن اگر مجبوری ہو جائے پھر زمان نہیں آئے گا مثلا کیا بھئی امانت میں نے گھر میں رکھی تھی اس گھر کو آگ لگ گئی اب میں فوراں کیا کیا وہ سارا سامان اٹھایا اور پڑوسی کے حوالے کر دیا کیا کیا بھئی اب تو زمان نہیں آئے گا کیوں کیونکہ اگر اس گھر میں پڑا رہتا تو وہ جل جاتا بھئی اگر سمد اللہ تو اس گھر میں رہتا تو کیا تھا جل جاتا اب مجبوری کے وجہ سے میں نے کس کے حوالے کر دیا پڑوسی کے حوالے کر دیا یا مولانا کشتی کے اندر امانت میرے پاس تھی بھئی اس کشتی میں سفر کر رہا ہوں کشتی ڈوبنے لگی غرق ہونے لگی میں نے وہ سامان اٹھایا ساتھ والی کشتی میں پھینک دیا ساتھ والوں کے حوالے کیا کسی کے بھئی اب بھی مولانا دوسرے کے پاس میں نے رکھا دیا لیکن زمان نہیں کیونکہ اب مجبوری تھی اگر اسی کشتی میں اپنے افساد رکھتا تو یہ کیا ہو جاتا غرق ہو جاتا لیکن اس صورت میں یاد رکھو اس مجبوری کے اس بات کے لئے بیانہ کا ہونا ضروری ہے کیا ہونا بیانہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ گھر جل رہا تھا اس لئے میں نے کہا کہ اب ہم رہے مجبوری دیا یا کشتی ڈوب رہی تھی تو یہ زامن ہوگا مگر اس صورت میں زامن نہیں ہوگا اذا خاف الحرق جب اس کو خوف ہوا مودا کو خوف وحل حرق بی جلنے کا عوی الغرق یا کس کا غرق ہونے کا فوضاہا عند جاری تو اس نے اس عوضیت کو رکھوا دیا اپنے پڑوسی کے پاس یہ کس صورت میں ہے جلنے کی صورت میں اوفی فلکن آخرہ یا دوسری کشتی میں رکھوا دیا یہ کس صورت میں ہے غرق کی صورت میں ہے فین حابتہا پس اگر روک لیا اس نے بھئی صورت یہ بھئی بھئی امین پر زمان نہیں آتا جس کے وہ امانت رکھوا ہی جائے جس کے وہ امانت بغیر تاٹی کے ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان لیکن میں نے امانت رکھوا ہی تھی آپ کے پاس میں آیا امانت طلب کرنے لاؤ بھئی آپ میری امانت میرے حوالے کر دو اب آپ قادر بھی تھے کہ میرے حوالے کرنے آپ نے انکار کر دیا آپ پوراں زامن ہو گئے اب ہلاک ہوئی آپ پر کیا ہے کہا زمان بھئی کیونکہ آپ سپرد کرنے پر قادر تھے اور میرے طلب کرنے کے باوجود مالک کے طلب کرنے کے باوجود آپ نے امانت اس کے سپرد نہیں کی یا مالانا یہ تو تھا سپرد کرنے سے انکار کیا اس لیے سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے بھئی آپ نے میرے پر کوئی امانت رکھوائی ہی نہیں تو یہ طورت میں بھی کیا ہو جائے گا زامن ہو جائے گا بھئی کیا ہو جائے گا زامن ہو جائے گا بعد میں چھوئے اقرار بھی کر لیتا ہے بعد میں بھئی جس نے انکار کیا تھا بھئی وہ تبلیغ میں چلا گیا بھئی اس نے کیا کی توبہ وغیرہ کر لی اب کہتا ہے بھئی میں جاؤں گا تو کیا کروں گا امانت فوراں واپس کر دوں گا یا پہلے انکار کیا تھا پہلے دینے سے انکار کیا تھا آپ کیا کر رہا ہے کہ دے دوں گا یا پہلے سیرے سے انکار کر دیا تھا کہ میرے پر ہے ہی نہیں آپ کیا کہتا ہے جا کر اقرار بعد میں کر لیتا ہے تو نہیں بھئی اس صورت میں زمان نہیں ہٹے گا جب تک دین ہی دے گا واپس اس صورت تک زمان ختم نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اگر امانت کے امانت والے یعنی امانت کے مالک کے طلب کرنے کے بعد اس نے روک لیا امانت کو اگر روک لیا امانت کو بند کر لیا بعد اس کے کہ امانت والے نے امانت کے مالک نے اسے طلب کیا تھا خادران علیت تسلیم اس حال میں کہ یہ موتا کیا تھا سکرد کرنے پر خادر بھی تھا سمجھ میں آیا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک امانت رکھی ہو یا لاہور میں میں کراچی میں آپ کو کہتا ہوں لو بھئی ابھی میری امانت دو تو آپ قادر ہی نہیں ہے سکرد کرنے پر اس وقت تو قادر بھی ہو سکرد کرنے پر ایک صورت اور جاہدہا یا سی رسی کیا کر دیتا ہے امانت کا انکار کر دیتا ہے ماہو اے معا رب الوضیعت حضر امیر کس پر آجے رب الوضیعت رب الوضیعت کے ساتھ انکار کر دیتا ہے یہ تو بھئی دو صورتیں بنتی ہیں رب الوضیعت کے سامنے انکار کرے گا یا کسی اور کے سامنے اگر کسی اور کے سامنے انکار کرتا ہے یہ نہیں موتابر بھئی میری امانت آپ کے پاس ہے آپ میرے سامنے کہتے ہیں آپ نے میرے پاس کوئی میں کہتا ہوں امانت دعا کہتے ہیں میں نے آپ کی کوئی امانت میرے پاس موجود ہے نہیں یہ انکار یہ معتبر اب آپ پر زمان آئے گا لیکن اگر آپ کیا زہر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے زہر نے کہا بھئی سنائے آپ کے پاس فلان امانت رکھوا ہی ہے گاڑی بھئی آپ کے دیں نہیں وہ گاڑی تو میری اپنی ہے اس نے کوئی میرے پاس امانت ہے تو اس صورت میں آپ کا زمان نہیں آئے گا بھئی کیوں نہیں آئے گا اس صورت میں زمان کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ بلکہ حفاظت کر رہے ہیں اس امانت کی کیا کر رہے ہیں حفاظت کیوں اس لیے کہ زہر کو اگر پتا چلے گا یہ فلان کی چیز ہے تو وہ اس کو کسی طرح لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے تو اب آپ اس کو کیا پتلانا چاہتے ہیں یہ فلان کی نہیں ہے بلکہ میری اپنی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ تو حفاظت طریقہ تیار کر رہے ہیں آپ لہارہ اس صورت میں زمان نہیں آئے سورت سمجھ میں آگئے تو اور اگر انکار کر دیا یا انکار کر دیا وضیعت کا امانت کے مالک کے ساتھ سامنے پھر چاہے اس کا اقرار کرے پھر بعد میں اقرار کرے یا اقرار نہ کرے دونوں سورتوں میں کیا ہوگا اس پر بعد میں اقرار بھی کر لے کہ ہاں بھئی میں نے آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے لیکن جب ایک دفعہ انکار کر دیا یا ایک دفعہ اس کے طلب کرنے پر اس رد کر دیا تو اس صورت نے اس پر فوراں کیا آگیا زمان اب بعد نے بھئی مان بھی لیتا ہے تو جب تک دے گا نہیں اس وقت تک زمان ہٹے گا نہیں انکار کرتا ہے رہا ودیعت کے مالک کے ساتھ بھئی بھئی ماتین نے یہ کہتی ہوں لگائی اس لیے کہ اگر وہ ودیعت کا انکار کرتا ہے غیر مالک کے علاوہ کے ساتھ لا یزمن اس صورت میں زامن نہیں ہوگا لینہ آدم امباب الحفظی اس لیے کہ یہ بھی کس میں سے ہے حفاظت کے بعد میں تو حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ کسی اور کی امید تمہ کوئی اور نہ کرنے لگے اس کو لینے کی وَإِن جَحَلَ الْمُودَعُ الْوَدِعَةَ عِنْدَ الْمَوْطِ يَصِيرُ غَاصِبًا بھئی دیکھو بھئی ایک شخص نے دوسرے کے بعد امانت رکھوائی بھئی سمجھیں امانت رکھوائی دی اور مر گیا وہ شخص جس نے امانت رکھوائی تھی اور مودہ نے موت کے بعد بھئی وارثوں کو نہیں بتلایا وارثوں کو تو کہتے ہیں وہ غاصب بن جائے گا کیونکہ وارثوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں اور موت کے بعد بھی وہ نہیں بتا رہا بھئی سمجھیں اپنے پاس ہی روک کے رکھی ہوئی ہے تو بس روکتے ہی فورا وہ کیا ہو جائے گا خود با خود غاصب بن جائے گا بھئی سمجھ میں آیا لہٰذا مودہ کے مرتے ہی اول فرصت نہیں فوراں کیا کرے وارثوں کو اطلاع دے بھئی کہ میرے پاس اس نے یہ امانت رکھوائی ہے یہ بھی ورثیں میں شامل ہے یہ چیز یہ معنی ہے اگر مجھول رکھی مودہ نے عبدیت کو عند الموت مودیہ کی موت کے وقت یسیر و غاصب بن تو کیا بن جائے گا غاصب تو پھر زمان آئے گا اس پر اگر حلاق ہو گئی یا ملاد یا اس کو اپنے مال کے ساتھ یہاں تک کہ وہ جدا نہیں ہوتا اچھا دیکھئے یہ کئی صورتیں چل رہی ہیں پہلی کیا فَإِنْ حَبِسَحَ پہلی صورت شرط یہاں سے شروع ہو رہی ہے سمجھ میں ہے اگر کیا کیا اس کو روک لیا آو جاہدہا یہ کونسی صورت ہے دوسری انکار کر دیا آگے آیا آگے آو خَلَتَ بِمَالِهِ آو خَلَتَ بِمَالِهِ یا کیا کیا ملا دیا اپنے مال کے ساتھ یہ سارا چل رہا ہے نیچے ایک اور مطن آ رہا ہے اس مطن کے آخری لفظ زمینہ مل گیا بھئی یہ زمینہ جزا ہے سارے کی بھئی ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا زامین ہوگا میں ساتھ ساتھ بتلاتا جا رہا ہوں بھئی تو یہ جزا یہ آئے گی بھئی آو خَلَتَ بِمَالِهِ یہ تیسری صورت ہے بھئی مطن نے کیا کیا میں نے آپ کے پاس اپنی گندم رکھوائی تھی آپ نے اس گندم کو اپنی گندم کے ساتھ ملا دیا بھئی بس اپنے مال کے ساتھ ملا دیں چاہے غیر کے مال کے ساتھ دونوں صورتوں میں آپ پر زمان آ جائے گا بھئی کیا جائے گا اب اگر وہ گندم حلاق ہو گئی تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو امانت تھی نہیں بھئی آپ تو اس کو کیا کر چکے تھے اپنے مال کے ساتھ ایسے لیکن ملانا بھی ایسا ہو کہ پھر جدا نہ ہو سکے میں نے آپ کے بعد درہم رکھوائے تھے آپ نے اس کو اپنے دیناروں میں ملا دیا مکس کر دیا نہیں بھئی کوئی حرج نہیں درہم اور دینار تو آرام سے گسرے سے جدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایسے طور پر ملایا کہ جدا کرنا ممکن نہیں جیسے گندم کو گندم کے ساتھ ملا دیا آپ تو جدا کرنا ممکن ہی نہ رہا جی جدا کرنا یا تو ممکن نہ رہے یا ممکن تو ہو لیکن بہت مشکل ہو جائے تو دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے بھئی کہ اس پر زمان آئے گا او خالت بیمالی ہی یا مودہ نے ملا دیا بھئی امانت کو بیمالی ہی کس کے ساتھ اپنے مال گیا حتی لا یا تمیزہ یہاں تک یا وہ جدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر اس نے ملایا اس کو خلاف جنس کے ساتھ اسی کی جنس کے ساتھ نہیں ملایا میں نے گندم رکھوائی تھی آپ نے اس کو اپنی جوہ کے ساتھ ملا دیا تو بھی کیا ہوا اب ان کو الگ کرنا مشکل ہے یا آسان ہے یا بھئی میں نے آگے بھئی گندم رکھوائی تھی آپ نے چنے کے ساتھ مکس کر دی اب آسان جدا ہو سکتی ہے بھئی نظر تو آ رہی ہے یہ گندم کا دانا ہے یہ چنے کا دانا ہے لیکن اب ہون اس تارے کو علیدہ کرے بھئی تو کیا ہو گیا مشکل ہو گیا اس لیے کہ اگر اس نے ملا دیا اس کو خلاف جنس کے ساتھ تو مالک کا حق کیا ہو جائے گا اس صورت میں منقتے ہو جائے گا ویجب الزمان اور زمان واجب ہو جائے گا اتفاقا بل اتفاق بھئی ہمارے آئیمہ سلاسہ کے نزدیک تینوں کے نزدیک کیا ہوگا تینوں سورتوں میں زمان واجب ہوگا وقاضہ انخالتہ بجنسی اور اسی طرح ہے حکام اگر کس کے ساتھ ملا دے اسے کے جنس یعنی گندم رکھوائی تھی کس کے ساتھ ملا دی گندم کے ساتھ یا درہم رکھوائی تھی کس کے ساتھ ملا دی درہم کے ساتھ بھئی کیونکہ اب تو جدا کرنا ممکنی نہ رہا یہ کس کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک یاد رکھو بھئی مسئلہ سمجھ لیں پہلے بھئی یہاں عبارت بھئی ہدایہ سے کچھ اور مفہوم ہوتا ہے مسئلہ اور یہاں عبارت سے کچھ اور مسئلہ مفہوم ہوتا ہے پہلے ہدایہ والا سمجھ لیں ہدایہ میں ہے بھئی کہ امام صاحب کے نزدیک اگر اس امانت کو اپنے مال میں ملا دے اس طور پر کہ دونوں کا جدا کرنا ممکن نہ رہے یا مشکل ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک فوراں دوسرے پر کیا جائے گا زمان آ جائے گا لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسرے کو اختیار ہے امانت مودیوں کو کیا ہے امانت دینے والے رکھوانے والے کو اختیار ہے چاہے تو زمان لے لے چاہے تو اس میں شریف ہو جائے میں نے بھئی آپ کے پاس گندم ممانت کے طور پر رکھوائی تھی بھئی پانچ من گندم آپ نے اس کو اپنی گندم کے ساتھ ملا دیا مکس کر دیا بھئی اب میں مودع مجھے اختیار ہے صاحبین فرماتے ہیں امام صاحب کے نزدیک تو کیا مسئلت تھا آپ کو زمان دینا پڑے گا اب ان کی قیمت صاحبین فرماتے ہیں اختیار ہے مودعہ کو چاہے تو زمان لے لے اور چاہے تو اس گندم میں شریک ہو جائے سمجھ میں آیا کیا ہو جائے جتنی بھی گندم ہے اس میں سے اتنا حصہ میرا ہے سمجھیں مثلا پانچ من ہی آپ کی تھی پانچ من میری مل گئی تھا تو اب بھئی نصف نصف کے میں نصف آپ کی ہوگی گندم اور نصف میں شرکت آ جائے گی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو امام صاحب کے نزدیک صرف کیا لے گا زمان اور صاحبین کے نزدیک اختیار ہے چاہے تو شریک ہو جائے اور چاہے تو زمان لے لے اختیار ہے صورت سمجھ میں آگئے یہ کس صورت میں ہے اگر اسی کی جنس کے ساتھ ملائے اگر خلاف جنس کے ساتھ ملائے وہ تو اوپر بتا دیا بالاتفاق تینوں عائمہ کے نزدیک کیا آئے گا وہاں زمان لیکن اگر اسی کی جنس کے ساتھ ملائے تو پھر امام صاحب کے نزدیک صرف زمان اور صاحبین کے نزدیک اختیار چاہے تو زمان لے اور چاہے تو شریک ہو جائے اچھا لیکن امام یوسف رحم اللہ بھئی فرماتے ہیں کہ پھر یہ کس صورت میں ہے جب کہ دونوں برابر ہوں دونوں کیا ہوں برابر ہوں مثلا میری بھی پانچ من گندم تھی اور آپ کی بھی کتنی ہے اور اگر ایک زیادہ ہے اور دوسری کم ہے تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں اکثر کا اعتبار ہوگا اور اقل اس کے تابع ہو جائے گی مثلا میں نے جو گندم رکھوائی تھی وہ دو من تھی آپ کی گندم جو تھی وہ پندرہ من تھی تو یہ دو من تھوڑے ہیں پندرہ من کیا ہیں زیادہ تو اس صورت میں اقل تابع ہو جائے گی کس کے اکثر کے تو یہ ساری گندم اب دوسرے کی ہو گئی جس کی زیادہ تھی اس کی ہو گئی اور یہ زیادہ کس کی تھی مودار کی یا مودیار کی مودار کی زیادہ گندم تھی پندرہ من بھئی تو یہ دو من ساتھ ملے یہ دو من بھی اس کے ہو گئے اور یہ آپ اس کو دو من کی قیمت دے گا یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اقل ہونے کی صورت میں زمان آئے گا بھئی پھر اس صورت میں شرکت نہیں صورت سمجھیں اگر برابری ہو تو وہ کیا فرماتے ہیں اختیار ہے چاہے زمان لے اور چاہے شرکت کرے اور اگر ایک اقل ہے ایک اکثر ہے تو اکثر کس کے اقل کس کے تابع ہو جائے گی اکثر کے بھئی اور صاحب اکثر پر زمان آ جائے گا کیا جائے گا یا یوں اس کا اکثر کریں میری گندم پندرہ من تھی اور آپ کی گندم کتنی تھی دو من اب وہ مکس ہو گئی بھئی مل گئی تو اب اکثر کس کا ہے مودیار کا تو یہ ساری گندم کس کے ہو گئی مودیار امانت رکھوانے والے کی ہو گئی اور جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کو اب زمان دینا اس کو یہ مودیار اس کو زمان دے گا بھئی تو من کندم کی ضیمت دے گا عورت سمجھ میں آئی جو کہ امام محمد فرماتے ہیں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس بھئی جب بھی قلیل ہویا شرکت ہوائے گی بھئی کیا ہوگی شرکت شابط ہو جائے گی دیکھئے صورت سمجھ نہیں آئی تو کہتے ہیں وَقَذَا عِنْدَ 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 یہاں پر اور طرح مسئلہ میں دونوں بسلا دیئے وہاں جو ہدایہ کے بھی بسلا ہے اور یہاں بھی دیکھتی وَقَذَا عِنْدَ یوسف رحمہ اللہ اور اسی طرح امام بو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یعنی جیسے امام صاحب کے نزدیک اپنی جن سے ملا دو تو بھی زمان آتا اسی طرح امام بو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی کیا آئے گا زمان آئے گا مگر اس صورت نے اِذَا خَالَتَ بِمَّا هُوَا اَقْسَرُ مِنْهُ جب اس کو ملا دیا اس کے ساتھ جو اس سے زیادہ ہے تو يُجْعَلُ الْاقَلُ تَابِعًا لِلْأَكْسَرُ تو اقل کو تابع بنا دیں گے کس کا اکثر کا تو صاحب اکثر مالک بن جائے گا صاحب اکثر اور وہ زمان دے گا دوسرے کو لا بِمَا هُوَا اَقَلُ نہ کہ اس کے ساتھ جو کہ اَقَل ہو دیکھا یہ ہے اختلاف کیسے یہاں سے جو مفہوم ہو رہا ہے مسئلہ بھئی دیکھو یہاں سے یہ مفہوم ہو رہا ہے عبارت دیکھو پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر دیکھنا ترجمہ یہ اسی طرح ہوگا شرع وقایہ سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ امام ابو یسف رحم اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امانت یا تو زیادہ ہوگی یا کیا ہوگی کم ہوگی اگر بھئی دیکھو اگر برابر ہے تو ان کے نزدیک حکم اسی طرح ہے یعنی صرف کیا آئے گا زمان لیکن اگر امانت کوئی کم اور اس کو ملایا گیا کس کے ساتھ افسر کے ساتھ تو اس صورت میں عقل کس کے تابع ہو جائے گی افسر کے تابع ہو جائے گی کیا ہو جائے گی جب افسر کے تابع ہوئی تو کیا مطلب مالک کون بن گیا مودع اکثر امانت عقل تھی کس کے ساتھ ملا دیا اکثر کے ساتھ معلوم امانت دو من تھی اور وہ دوسرا آپ کے پاس کتنا تھا مصد پندرہ من اس دو من کو پندرہ من کے ساتھ ملا دیا تو کون کس کے تابع ہوا دو من کس کے تابع ہو گیا پندرہ من معلوم صاحب کثیر کیا بن گیا مالک اور مالک پر کیا یا کرتا ہے زمان تم معلوم اس پر بھی کیا آئے گا زمان یہ کیا بات امام یوسف رحمہ اللہ یہی تو فرما رہے تھے بھئی اللہ سے پہلے انہوں نے کیا صورت ذکر کی جی اللہ سے پہلے کیا ذکر کیا امام یوسف رحمہ اللہ کا کیا مسئلک ہے مالک مالک کیا زمان آئے گا اور استثناء میں کیا بتلایا پھر زمان آئے گا بھئی پھر فرق ہوا دونوں میں مساوات کی صورت میں بھی یہی تھا اور اکثر کے تھا ملاد اور پھر بھی یہی حکم ہے سمجھ میں آیا معلوم ہوئی آئی بارت کچھ درست نہیں ہے بھئی بارت درست نہیں ہے بھئی ورنہ اللہ سے ماہ قبل بھی زمان کا ذکر ہے اور اللہ کے ماہ بعد بھی کس کا ذکر ہے ہاں آگے بھی آئی بارت دیکھ لو ذرا بھئی وہ میں نے ہدایہ کے مسئلہ بتلایا ہے ہدایہ میں ہے صاحبین کو کیا حاصل ہے اختیار لیکن اس کتاب سے کیا ثابت ہو رہا ہے جی زمان آئے گا صورت سمجھ میں آئی میں نے اسی لئے پہلے ہدایہ کی بات کی اس کے بعد اب اس کتاب کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح ان کے نزدیک بھی زمان آئے گا مگر اس صورت نہیں جبکہ ملاد امانت کو اکثر کے ساتھ تو اس صورت میں اقل اقل کون ہے امانت وہ تابع ہو جائے گی اکثر کے یعنی اس صاحب تصیر مالک بن گیا اور دوسرے کو اس کا کیا دے گا زمان لا بما ہوا اقل نہ کہ اس چیز کے ساتھ جو اقل ہو اگر امانت کو کس سے ملا دیا اقل امانت زیادہ تھی اور دوسرا حصہ کیا تھا اقل میں نے پندرہ من گندم دی آپ نے کتنے کے ساتھ اپنی ملا دی تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا اس صورت میں زمان نہیں آئے گا فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ اس لئے کہ اس صورت میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا بلتا وہ تو شرکت ہو بلکہ کیا ثابت ہو جائے گی شرکت ثابت ہو جائے گی عبارت سے کیا مقوم ہو رہا ہے اگر امانت زیادہ ہوئی اور اس کو کس کے ساتھ ملا دیا عقل کے ساتھ میں نے پندرہ من گندم دی تھی آپ نے اپنی دو من گندم کے ساتھ ملا دی تو اس صورت میں عقل اکثر کے تابع نہیں ہوگی بلکہ اس صورت میں مالک کا حق منقطع ہی بھئی حق منقطع ہوتا تھا تو زمان آ جاتا تھا آپ کیا رہے حق ہی منقطع نہیں بلکہ اس صورت میں کیا ثابت ہو جائے گی شرکت ثابت ہو جائے گی کیا ثابت ہو جائے گی معلوم ہوا میں نے امانت دی اگر وہ امانت تھوڑی تھی جس مال کے ساتھ ملائی گئی وہ زیادہ تھا تو اس صورت میں دوسرے پر زمان آئے گا اور اگر امانت زیادہ تھی اور مودع کا حصہ اور مال تھوڑا تھا تو اس صورت میں پھر کیا ثابت ہو جائے گی شرکت ثابت ہو جائے گی صورت سمجھ گئے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ امَامِ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ کے نظریک لَا يَنْقَتِو حَقُ الْمَالِكِ مالک کا حق منقطے ہی نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی چھے برابر ہو چھے کم زیادہ ہو بل تثبوت شرکت ہو بلکہ کیا ثابت ہو جاتی ہے شرکت ثابت ہو جاتی ہے برابر ہے برابر ہے یا وہ دوسرے کا مال اقل ہو یا اکثر ہو یہ چوتھ سورت آئی یا اگر ثابت کی موتا نے فَاللَّهُ بِسَسْتَو بَحَا پس اس وضیعات کے کپڑے کو پہن لیا میں نے آپ کے وقت کپڑا امانت کے طور پر رکھوایا تھا اور آپ نے اس کو کیا کیا پہن لیا استعمال کر لیا اور راکیبہ دابتہا یا اے دابتہا حاضمید یاد رکھو کس کو راجے ہے وضیعات کو فَاللَّبِسَسَوْبَحَا اَيْسَوْبَلْ وَضیعاتِ اور راکیبہ دابتہا اے راکیبہ دابتال وضیعاتی بھئی میں نے آپ کے پاس بھئی سواری رکھوائی تھی امانت کے طور پر آپ نے اس پر سواری کر لی اور راکیبہ دابتہا یا مودہ سوار ہو گیا اس عبدیات کے جانور پر اَوْاَنْفَقَ بَعْضَحَا تُمَّقَلَةَ مِسْلَهُ بِمَا بَقِيَا یا مولانا میں نے آپ کے پاس بھئی دس ہزار روپے رکھوائے تھے آپ نے اس میں سے ایک ہزار روپے خرچ کر دیئے بھئی اور اس میں اتنے ہی ہزار پھر اپنی طرف سے بعد میں ملا دیئے کیا کیے ملا دیئے سورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی دیکھو میں نے آپ کے پاس دس ہزار روپے رکھوائے بھئی سمجھ میں ہے اور دراہیم کے صورت بنا لو تاکہ ایک جاتے ہوں بھئی کیونکہ دس ہون نوٹ مختلف ہو سکتے ہیں پھر بھی تمیز بعض اوقات ممکن ہے دراہیم بھئی میں نے آپ کے پاس دس ہزار دراہیم رکھوائے تھے آپ کو ایک دن ضرورت پڑ گئی اور دراہیم نہیں تھے آپ نے اسی امانت والوں میں سے پانچ سو دراہیم نکالے اور خرچ کر دیئے بعد میں جب آپ کے اپنے دراہیم آئے اب آپ نے کتنے خرچ کیے تھے بھئی پانچ سو تو اپنے پانچ سو دراہیم نکالے اور اس امانت میں شامل کر دیئے امرانہ آپ پر زمان آ گیا کیوں زمان آیا جے اس لئے کہ آپ نے امانت میں اپنا مال ملا دیا کیا کر دیا اپنا مال ملا دیا سورت سمجھ میں آگئی اوپر یہی بات تو ذکر ہوئی تھی اپنے مال کے ساتھ امانت کو ملانا نہیں بھئی تو ابھی تو اس نے صرف پانچ سو خرچ کیا تھا چلو پانچ سو کا اس پر زمان آتا آتا لیکن باقی ساڑھے نو سو تو کیا تھی امانت کتنے امانت تھی دس ہزار دراہیم تو باقی تو نو ہزار پانچ سو دراہیم تو مامون تھے ابھی بھی امانت ان کا زمان نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ اس نے پھر اپنے پانچ سو ملا دیا تو پھر خلط مال آیا یا نہیں آیا اور اب جدائی ہو سکتی ہے جدائی نہیں ہو سکتی تو لہٰذا اب کیا آ جائے گا زمان جیسے اوپر مطن میں گزا یہ معنی ہے یا موتا نے خرچ کر دیا بازے ودیعت کو پھر اس نے ملا دیا اسی کے مثل کو یعنی جتنا خرچ کیا تھا اسی کے مثل کو بھی ما بقیہ بھئی کس کے ساتھ ما بقیہ کے ساتھ او حافظہ فی دار ان امیرہ بیہی فی غیریہ یا مولانا بھئی میں نے آپ کے بعد دس ہزار دراہیم امانت کے طور پر رکھوائے ادھر دیکھو بھئی میں نے آپ کے بعد کتنے دراہیم رکھوائے دس ہزار لیکن میں نے آپ کو کہا بھئی کہ یہ اپنے گلبرگ والی کوٹھی کے اندر یہ مال رکھنا سمجھ میں آیا ڈیفینس میں جو کوٹھی ہے اس کے اندر نہیں رکھنا یہ چلو بھئی منع نہیں کیا جسے ویسے کہا بھئی اس کوٹھی کے اندر گلبرگ والی کوٹھی میں یہ اپنا مال رکھنا بھئی آپ نے کیا کیا اپنے اس کوٹھی میں رکھنے کے بجائے دوسری جگہ جو ڈیفینس میں آپ کی کوٹھی ہے اس کے اندر آپ نے رکھ لیا مال بھئی اس صورت میں بھی آپ زامین ہوں گے بھئی کیونکہ میں اس مال کے گلبرگ کی کوٹھی میں رکھوانے پر تو راضی ہوں دوسری جگہ رکھانے پر راضی بھئی تو اس سے کیا فرق پڑا کہتے ہیں بھئی علاقے علاقے کا فرق ہوتا ہے ایک علاقہ شریفوں کا محلہ ہے مال محفوظ ہے ایک جگہ ہے جہاں چوریاں ڈاکے پڑھتے رہتے ہیں بھئی وہاں پر مال محفوظ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی ہے او حافظہ یا مولانا موتان حفاظت کی فی دارن ایسے گھر کے اندر بھئی دیکھو دار نکے رہا ہے اس کے بعد فیل آ رہا ہے تو صفت بنے گی یا حفاظت کی فی دارن ایسے گھر کے اندر امیرہ بی ہی فی غیریہ کہ اس کو حکم دیا گیا تھا اس حفاظت کرنے کا اس گھر کے علاوہ میں کسی اور گھر میں سورت سمجھ میں آگئے تو بی ہی کی حاضر امیر حفظ کو راجے اور غیریہ کی حاضر امیر دار کو راجے کیونکہ دار مہنہ سے سمائی ہے ایسے گھر کے اندر اور یا حفاظت کی اس نے ایسے گھر کے اندر کی حکم دیا گیا تھا اس کو حفاظت کرنے کا اس گھر کے علاوہ میں زمین آتر ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا زمین ہوگا ای حفظہ فی دارن امیرہ آتھ فی دارن بھئی امر المتع بالحفظ فی غیریہ بھئی یعنی حفاظت کی مال کی ایسے گھر کے اندر حکم دیا تھا مودیا نے حکم دیا تھا حفاظت کرنے کافی غیریہ اس گھر کے علاوہ میں فَقَوْلُهُ زمینہ پس ماتین کا قول زمینہ جو ہے جزاو الشرطی یہ کیا ہے شرط کی جزا ہے بھئی کس شرط کی کہتے ہیں وہ ہوا قَوْلُهُ اور وہ ماتین کا یہ قول ہے فَإِنْحَبِسَحَا بھئی گزشتہ صفحے پر مطن آیا تھا یا نہیں بھئی فَإِنْحَبِسَحَا کی جزا ہے الاخرہ وَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِلَا فِعْلِهِ اشْتَرَكَ وَلَوْ أَزَالَتْ تَعَدِّ اَزَالَ زَمَانُهُ بھئی دیکھو میں نے آپ کے پاس دس ہزار دراہیم رکھوائے تھے اور اوپر کیا پڑھا آپ نے مسئلہ کہ اگر مالِ مودع کس کسا مالِ مودع کسا مل جائے اس طور پر جدہ نہ ہو سکے یا مشکل ہو جائے جدہ کرنا تو اس پر کیا یا کرتا ہے زمان لیکن اگر اپنے فیل کا دخل نہ ہو اور مال مل جائے تو زمان نہیں آئے گا میں نے آپ کو دس ہزار درہم دیئے تھے پھیلے کے اندر بھئی آپ نے دس ہزار درہم کو کہا رکھا جی آپ لے گئے اور اس کو اپنے دراہم کی جو بوری تھی اس کے اندر اس پھیلے کو ڈال دیا بھئی لیکن یہ پھیلہ وہاں پھٹ گیا اور درہم کیا ہو گئے مل گئے مکس ہو گئے تو اب آپ کے عمل کا دخل ہے ملانے میں جب آپ کے عمل کا دخل نہیں تو اب آپ پر زمان بھی نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آگئے ہاں شاوش انہوں نے کہا کہ نقدی تو متعین نہیں ہوتے نقود کیا ہوتے ہیں تعین سے متعین لیکن وہیں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امانت میں اور وقالت میں اور وصیت میں یہ کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی میں نے آپ کو وکیل بنایا یا لو بھئی دس ہزار درہم میرے لئے گاڑی لے کر آو اب یہ مالانا متعین ہو گئے ایسی کے ذریعے کیا کرنے پڑے گی آپ کو گاڑی سریجنے پڑے یہ معنی ہے اور اگر ودیعت مل گئی بھئی اس کے مال کے ساتھ بلا فعلی ہی بلا فعلی المودعی مودع کے فعل کے بغیر ہی اشتارکا تو دونوں کیا ہو جائیں گے اس میں شریک ہو جائیں گے اب زمان نہیں آئے گا اور اگر اس نے اپنی تاجی کو زائل کر دیا تو زمان بھی زائل ہو جائے گا بھئی دیکھو آپ نے کوئی زیادتی کی ہے اس تاجی کو اگر دور کر دیں گے تو زمان بھی کیا ہو جائے گا بھئی میں نے آپ کے بعد دس زار تراہیم آپ کو دیئے تھے اور کیا کہا تھا یہ کس کوٹھی میں رکھنا گلبرگ والی کوٹھی میں رکھنا لیکن آپ نے کسی اور کوٹھی میں رکھے تو آپ پر کیا ہے گا زمان یعنی اگر وہ مال وہاں حلاق ہو گیا تو آپ کو کیا دینا پڑے گا زمان لیکن اگر گلبرگ والی کوٹھی میں رکھا اور وہاں حلاق ہو جائے تو پھر زمان نہیں تو آپ نے اس مال کو دوسری کوٹھی میں رکھا اب آپ پر کیا آئے گا اگر مال حلاق ہوا تو زمان لیکن آپ نے چند دن ادھر رکھا پھر اٹھا کر واپس کہاں لے آئے گلبرگ والی کوٹھی میں لے آئے تو آپ مولانا تحتی ختم ہوئی تو زمان بھی ختم اب آپ پھر یہ مال اب امانت بن گی زمان نہیں آئے گا وَلَوْ اَزَالَتَ تَعْدِيَا اور اگر زائل کر دیا بھئی مودان تَعْدِي زیادتی کو زالَ زمانُوہُ تو اس کا زمان بھی کیا ہو جائے گا زائل کیونکہ زمان کے علت کیا تھی تَعْدِي زمان کے علت کیا تھی تَعْدِي تو جب تک تَعْدِي ہے زمان ہے تَعْدِي ختم تو زمان بھی ہتم دیکھئے اس طورت بتلا رہے ہیں جیسے کہ اس نے رکھا تھا اس وضیعہ کو فی دار اخرى کس کے اندر دوسرے گھر کے اندر سُمَّرَتْ دَحَا پھر اس وضیعہ کو واپس لوٹایا الہ دار اس گھر کی طرف اَمَرَ الْمَالِكُ بِالْحِفْزِ فِیْحَا جس کے اندر مالک نے حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا پھر اسی میں لے آیا تو زَالَ الزَّمَانُ تو زمان کیا ہو جائے گا زائل ہو جائے گا اچھا بھئی اب یہاں آگے اَيْ اِنْكَانَتْ بتلانا چاہتے ہیں توجہ سے سننا علامہ صدر الشریع یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زمان آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً اس پر زمان آیا تھا کیا آیا تھا بلکہ مراد تھا امکانِ زمان کیا مراد تھا زمان بول کر امکانِ زمان مراد تھا بھئی دیکھو میں نے آپ کے بعد دس دار دراہم رکھوا ہے آپ کو کیا کہا تھا گلبرگ میں نہیں رکھنے گلبرگ میں نہیں رکھنے لیکن آپ نے کہا رکھے کسی دوسرے گھر کے اندر لے جا کر رکھتی دوسری جگہ پہ تو اس صورت میں آپ پر کیا آگیا خوراً زمان لیکن کیا آپ زمان آدھا کرتے ہیں عداد کیا آپ نے زمان نہیں پھر آپ اس امانت کو واپس اسی گھر میں لیا ہے جس کا میں نے کہا تھا تو زمان کیا ہوا بھئی زمان تھا ہی نہیں تو زائل کہاں سے ہوا کہتے ہیں تو بھئی زمان آنے اور زائل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقتاً آپ پر زمان آیا تھا اور پھر ختم ہو گیا بلکہ کیا معنی تھا امکانِ زمان تھا کہ اگر وہاں ہلاک ہو جاتا تو آپ پر کیا تھا زمان آتا یہاں ہلاک ہو پیلتو زمان نہیں لیکن وہاں امکانِ زمان کیا ہوا تھا تو معلوم ہوا زمان سے مراد یہاں حقیقتاً زمان نہیں ہے بلکہ مجازن ہے کیا مراد ہے یعنی امکانِ زمان مراد ہے سورت سمجھ میں آگئے تو حقیقتاً زمان نہیں آتا بلکہ مجازن آجاتا ہے مجازن ہم کہتے ہیں زمان آگیا یعنی امکانِ زمان ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہانا زالت زمان زمان کیا ہو جائے گا زائل کیا مراد ہے اس سے حقیقتاً زمان آیا تھا اور وہ زائل ہوگا یا امکانِ زمان تھا وہ زائل ہوگا یہی تفصیل اب کرنا چاہتے ہیں اَيْا اِمْقَانَتِ الْوَدِعَةُ یعنی اگر ودیعہت ہوتی بِحَيثُ اس طور پر لَوْ حَلَقَتْ لَقَانَتْ مَزْمُونَةً اگر وہ حلاق ہو جاتی تو کیا تھا تو مضمون ہوتی زمان آگیا یعنی اگر ودیعہت اس طور پر تھی کہ اگر وہ حلاق ہو جاتی تو زمان مضمون ہوتی فَزَالَحَاذَ الْمَانَا تو اس نے اس علت معنیٰ کا معنیٰ کریں علت بھئی تو اس نے اس علت کو کیا کر دیا زہل کر دیا بھئی دیکھو میں نے آپ کو پیسے دیئے کہ گلبرگ میں نہیں گلبرگ میں رکھنے آپ نے کہا رکھے ڈیفینس میں رکھے تو یہاں پر ودیعہت اس طور پر ہے اگر یہ حلاق ہو گئی تو آپ پر کیا آئے گا زمان لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں اس علت کو دور کرتے ہیں کیا علت تھی کہ میں نے کیا حکم دیا تھا کہاں رکھنا آپ نے اس کے مخالفت کی تھی تو جب آپ اس سعجتی کو زائل کر دیں گے اس علت کو دور کر دیں گے تو زمان کیا ہوگا زائل یعنی امکان زمان زائل ہو جائے فَضَالَحَذَا الْمَانَةُ تو اس نے علت کو دور کر دیا وَإِنَّمَا قُلْنَا حَاذَا کہتے ہیں یہ ہم نے اس لئے کہا لِأَنَّ زَوَالَ الزَّمَانِ حَقِيقَةٌ غَيْرُ مُمْكِنِن اس لئے کہ زوالِ زمان یہ ایسی حقیقت ہے جو ممکن ہی نہیں ہے زوالِ زمان یہاں زوالِ زمان ہے حقیقتاً کوئی زمان آیا تھا نہیں بلکہ تو زمان کے زائل ہونے کے لئے تو ضروری ہے پہلے کیا آئے حقیقتاً زمان آئے پھر کہا کیا ہو جائے ختم تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حقیقتاً زمان آئے اور پھر کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مجازی مانا ہم نے اس لئے کہا زمان سے کیا مراد میں نے بتلایا امکانِ زمان یہ اس لئے لئے لِأَنَّ زوالِ زمانِ حقیقتن غیر ممکنین اس لئے کہ زمان کا زائل ہو جانا حقیقتن یہ ایسی حقیقت ہے غیر ممکنین جو ممکن نہیں کیوں لِأَنَّ حقیقتاً زوالِ زمانی اس لئے کہ زوالِ زمان کی حقیقت جو ہے بعد الحلاقی کس کے بعد ہوگی حلاقت کے بعد ہی ہو سکتی ہے بھئے زمان حقیقتن کب آئے گا حلاقت کے بعد تو پہلے ثبوت تو ہو اور ثبوت تو کب ہوگا حلاقت کے بعد پھر جب ثبوت ہو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں اب زوال ہے اگر ثبوت ہی نہیں تو زوال ہو سکتا ہے نہیں تو پہلے ثبوت چاہیے ثبوت کے بعد زوال ہوگا اور زوال کس طرح ہو سکتا ہے حلاقت کے بعد ہی ہو سکتا ہے بھئے کیونکہ ثبوت بھی کس کے بعد ہے حلاقت کے بعد ہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئے اس لیے کہ زوال زمان کی حقیقت وہ ہلاکت کے بعد ہی ہو سکتی ہے وہ بعد الحلاق لا یمکن ازالت تعدی اور ہلاکت کے بعد تو تعدی کا ازالہ کرنا اس کو دور کرنا ممکن ہی نہیں ہے مالی حلاق ہو گیا اس نے جو تعدی کی تھی اب اس تعدی کو ختم کیا جا سکتا ہے نہیں بھئی امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں اگر زمان تعدی کو زائل بھی کر دے پھر بھی زمان زائل نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ زمان آ گیا تو اب وہ زائل نہیں ہو سکتا تعدی اس نے کر دی ہے تو چاہے اب واپس اس گھر میں لے آئے پھر زمان نہیں ہوگا اگر ادا کرنے سے پہلے پہلے یہ امانت ہلاک ہو گئے تو اس کو کیا دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا وَلَا يَدْفَوْ إِلَىٰ أَحَدِ الْمُودِعَيْنِ قِسْتَهُ بِغَيْبَتِ الْآخَرِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی صورتِ مسئلہ میں نے اور زید نے مل کر آپ کے پاس امانت رکھوائی تو ہم دو مودیر ہیں ہم دو ہم نے مل کر آپ کے پاس سامحس گندم رکھوائی بھئی نصف گندم میری ہے نصف گندم کس کی ہے ہم نے دونوں نے آپ کو امانت رکھوائی بھئی اس کے بعد میں کہیں چلا گیا اور زید اکیلہ آپ کے پاس آیا اور کہا میرا حصہ مجھے دے دو تو کیا آپ دے سکتے ہیں جائز ہے آپ کے لئے کہ زید کے نصف حصہ اس کو نکال کر دے دیں کہتے ہیں نہیں بھئی موتا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آحاد المودعین کا حصہ کیا کرے اسے دے دے اس لئے کیونکہ اس صورت میں تقسیم لازم آتی ہے کیا لازم آتی ہے گندم ہم نے تو اس ساری کتھی رکھوائی تھی اور موتا کیا کرے گا تقسیم کرے گا آدھی اس کو دے دے گا آدھی میرے لئے رکھ لے گا حالانکہ موتا اس کو تو تقسیم کرنے کا اختیار نہیں سورت سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ اختلاف البتہ صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے امان صاحب فرماتے ہیں موتا ایک کا حصہ اکیلہ آئے تو اس کے حوالے نہیں کر سکتا صاحبین فرماتے ہیں کر سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ اختلاف مکیل و موزون میں ہے کس کے اندر ہے کوئی مکیلات میں سے کوئی چیز ہو یا وزن کی جانے والی چیز اس لئے کہ تقسیم اسی میں ممکن ہے باقی چیزوں میں تو تقسیم ممکن مثلا میں نے وہ زہنے آگے وقت گاڑی رکھوائی چیز زیادہ بارت ہے اپنا حصہ لینے تو ممکن ہے اس کو آدھی گاڑی دے دی جائے نہیں بھئی تو یہ اس لئے کا مکیل و موزون میں اختلاف ہے وَلَا يَدْفَوْا اِلَا اَحَدِ الْمُودِعَيْنِ تو پھر تو بالاتفاق ایک اکیلہ آیت اس کا حصہ نہیں دے گا وَإِمْقَانَتْ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ اگر مکیل و موزون میں سے ہے فَقَدَعِنْدَا بِحَنِیفَةَ تَرَحِمَا اللَّهُ اسی طرح ہے مسئلہ امام صاحب کے نزدیک خلافاً لہما بخلاق صاحبین لِأَنَّهُ یہ امام صاحب کی دلیل ہے مولانا یاد رکھنا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُودَعِ وِلَایَتُ الْقِسْمَتِ اس لیے کہ مودع کو تقسیم کرنے کی ولایت نہیں بھئی اگر ایک حصہ دیتا ہے بھئی گندم رکھوائی تھی تو اسے کیا کرنا پڑے گا تقسیم تو تقسیم کی اسے ولایت حاصل نہیں وَلِأَحَدِ الْمُودَعِينِ دَفْهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِي مَا لَا يُقَسَّمُ وَدَفْهُمْ نِسْفِهَا فَقَسِمَا يُقَسَّمُ بھئی پہلے مسئلے میں تو تھا مودع دو تھے اور مودع کیا تھا ایک اب مودع تو ایک ہے مودع دو ہیں بھئی آپ اور زید ہیں میں آپ دونوں کے پاس اپنی گندم لے آیا میں نے کہا یہ میں آپ دونوں کے پاس امانت رکھواتا ہوں تو میں نے مودع کتنے ہیں یہاں پر دو ہیں تو آپ بھئی جو چیز امانت رکھوائی گئی ہے اگر وہ مکیل و موضع میں سے ہے یعنی تقسیم ہو سکتی ہے تو پھر دونوں میں سے جائز نہیں کسی ایک کے لیے کہ وہ ساری اپنے پاس رکھ لے میں نے آپ کے پاس دس مند گندم رکھوائی اور آپ دو ہیں مودع بھئی تو آپ ساری کی ساری آپ رکھ لیتے ہیں زید کہتا ہے بھئی آپ ساری رکھ لیں یا آپ زید کو کہتے ہیں ساری کی ساری تم رکھ لو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ چیز تقسیم ہونے والی ہے اور میں آپ دونوں کی پاس امانت رکھوانے پر تو راضی ہوں کسی ایک کے پاس امانت رکھوانے پر راضی نہیں ہوں تو پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی تقسیم ہونے والی چیز ہے دونوں مودع آدھی آدھی تقسیم کر کے اپنے پاس رکھ لیں دس مند گندم تھی پانچ مند ایک مودع رکھ لے اور پانچ مند دوسرا مودع رکھ لے لیکن اگر وہ چیز تقسیم ہونے والی نہیں میں گاڑی لائے آپ کے پاس کہ آپ دونوں اپنے پاس بطور امانت کے رکھیں اب تو مجبوری ہے تو ایک کی اجازت سے دوسرا رکھ سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تو ایک مودہ رکھ لے گا دوسرے کی اجازت سے بھئی صورت سمجھ میں آگئے یہ امام صاحب کے نزدیک کہ تقسیم ہونے والی چیز ساری کے ساری دو مودہ میں سے کوئی ایک نہیں رکھ سکتا بلکہ دونوں کیا کریں گے نصب نصب رکھیں گے صاحبین کیا فرماتے ہیں کوئی ایک بھی رکھ سکتا ہے دوسرے کی اجازت سے لہذا ساری گندم آپ رکھ لیتے ہیں یا ساری گندم آپ زیاد کے پاس رکھوا دیتے ہیں تو جائز ہے بھئی اجازت دوسرے کی ضروری ہے ولی احد المودہ آئینی اور دو مودہ میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے دفعو ہوما کہ وہ حوالے کر دے بھئی دفعو ہاں ہونا چاہیے بھئی دفعو ہاں ہونا چاہیے سمجھ میں آیا دا امانت کو ضمیر راجے ہے دفعو ہا ولی احد المودہ آئینی اور جائز ہے دو مودہ میں سے کسی ایک کے لیے بھئی کیا جائز ہے دفعو ہا کہ وہ امانت کیا کرے حوالے کر دے الالآخری دوسرے کے بھئی فی ما لا یقسم ان چیزوں کے اندر جو تقسیم نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھئی گاڑی میں نے رکھوا ہی ہے تو آپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے دوسرے کے بھئی رکھوا دیں وَدَفْو نِسْفِحَا فَقَدْ فِي ما یقسم اور ما یقسم کے اندر وہ چیزیں جو تقسیم ہوتی ہیں اس میں صرف کتنے کا اختیار ہے دوسرے کے بھئی رکھوانے کا نصف دینے کا یہ معنی ہے وَدَفْو نِسْفِحَا اور نصفِ امانت رکھوانے کا اختیار ہے فَقَدْ فِي ما یقسم ان چیزوں میں جو تقسیم ہوتی ہیں اَيْذَا كَانَتِ الْوَدِعَةُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ جب امانت دو آدمیوں کے پاس رکھوائی وَحِی امِن مَا لَا یقسم اور یہ ان چیزوں میں سے جو تقسیم نہیں ہوتی يَحْفَضُهَا أَحَدُهُمَا فَقَدْ اَحَدُهُمَا بِعِذْنِ اللَّا خَرِدْ تو حفاظت کرے گا دونوں میں سے بھئی ایک چیز ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی گاڑی تو دونوں میں سے کون حفاظت کرے گا ایک ان دونوں میں سے بھئی اِذنِ الْآخرِ دوسرے کی اجازت کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا دونوں ایک عادی عادی کر لیں وَحِی اِنْقَانَتِ مِمَا یقسم اور اگر امانت ان چیزوں میں سے جو تقسیم ہو جاتی ہیں لَا اَجُضُهُ لِحَدِهِمَا تو جائز نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اَنیَتْ فَعَا هَا إِلَى الْآخرِ کہ وہ کس کو حوالے کر دے دوسرے کے حوالے کر دے لِلْحِفتِ حفاظت کے لیے بلی اقسیمہ نہیں بلکہ دونوں کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے فَيَحَذُوْكُلْ وَحِدِنْ نِسْفَحَا تو ہن دونوں میں سے ہر ایک کتنے کی حفاظت کرے گا نصف کی نصف کی حفاظت کرے گا یہ کس کے نزدیک ہے بھئی امام صاحب کے نزدیک ہے وَإِن دَهُمَا يَرُوزُدَّقُوا إِلَى الْآخرِ فِي مَا يُقَسَمُوا اور صاحبہین کے نزدیک دے دینا جائز ہے دوسرے کو فِي مَا يُقَسَمُوا کس کے اندر جو تقسیم ہوتا ہو وَزَمِنَ الدَّافِعُ الْكُلِّ لَا قَابِذُهُ اچھا بھئی دیکھو بھئی میں نے آپ دونوں کے پا آپ اور زید کے بعد گندم رکھوائی امام صاحب کیا فرماتے ہیں مثلا دس من گندم رکھوائی تو ساری آپ رکھیں یا ساری زید رکھیں یہ جائز نہیں کیونکہ یہ تقسیم ہو جاتی ہے تو پانچ من آپ رکھیں گے اور پانچ من کون رکھ لے زید رکھ لے لیکن اگر ساری ایک نے رکھ لی تو کس پہ زمان آئے گا کہتے ہیں ایک ہے دافع جس نے دی ہے اور ایک ہے قابض کس پہ زمان آئے گا بھئی پانچ من آپ کو رکھنی چاہیے بھی پانچ من زید کو لیکن زید نے ساری آپ کے پاس رکھوا دی تو زید ہوا دافع اور آپ ہوئے قابض تو کس پہ آئے گا زمان کہتے ہیں دافع پر زمان آئے گا قابض پر زمان یہ معنی ہے وَالزَمِنَا دَافِعُ الْكُلِّ لَا قَابِضُهُ اور زامن ہوگا سارے دینے والا لا قابض ہو نہ کہ سارے پر قبضہ کرنے والا اِذَا دَفَعَ الْكُلِّ اِذَا دَفَعَ الْكُلِّ لَا الْآخِرِ جب دے دیا سارا کا سارا ہے دوسرے کو فِی مَایُ قَسْمُونَ چیزوں میں جو تقسیم ہوتی ہیں یہ اِذَمَنُ الْدَافِعُ النِّصْفَ تو دافع زامن ہوگا کتنے کا نصف کا وَالَا اِذَمَنُ الْقَابِضُهُ لیکن قابض زامن نہیں ہوگا قابض لِأَنَّ مُودَعَ الْمُودَعِ لَا يَذْمَنُونَ اس لیے کہ مودا کا مودا زامن نہیں ہوتا رِندہو امام صاحب کے نزدیک مودا المودا کسے کہتے ہیں بھئی دیکھو بھئی اِذَر دیکھو بھئی میں نے آپ کے بعد امانت رکھائی بھئی میں نے آپ کے بعد امانت رکھائی بھئی امانت آپ ہوئے مودا مودا آپ نے پھر وہ آگے چیز زید کے بست بطور امانت کے رکھوا لی تو وہ مودا المودا ہوا وہ کیا ہوا مودا کا مودا ہوا اب بھئی میں تو آج کے پاس رکھوانے پر راضی تھا زید کے پاس رکھوانے پر راضی نہیں تھا تو اب اگر زید کے پاس وہ چیز حلاق ہو جائے تو گیا زید پر زمان آئے گا یا زید پر زمان نہیں آئے گا مودہ پر زمان آئے گا یا مودہ دونوں پر کیا آئے گا زمان امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف مودہ پر یعنی مودہ اول پر تو زمان آئے گا مدہ ثانی پر زمان صاحب وأنت فرماتے ہوں نہیں دونوں پر دونوں میں سے جس سے چاہے زمان حصول کر لے چاہے مدہ اول سے زمان حصول کر لے اگر مدہ اول سے رجوع کیا مدہ اول پر رجوع کیا اور اس سے کیا کیا زمان لے لیا تو یہ مدہ ثانی سے زمان لے لیا تو پھر وہ کس پر رجوع کرے گا مودہ اول سے زمان لے لے گا سورت سمجھ میں آئی تو امام صاحب کے نظریک مودہ المودہ پر زمان نہیں آتا صاحبین کے نظریک مودہ المودہ پر زمان آتا ہے لیکن پھر وہ رجوع کس پر کرے گا مودہ اول پر کیونکہ زیادتی کس نے کی ہے دراصل مودہ اول نے سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہ سورت ہے میں نے بھئی آپ کو گندم دی تھی دس مند اور آپ اور زیاد کو تو پانچ مند آپ کو رکھنی چاہیے تھی اور پانچ مند زیاد تو پانچ مند میں آپ میرے مودہ ہیں اور پانچ مند میں زیاد میرا مودہ ہے پھر زیاد نے وہ پانچ مند گندم کس کے پاس رکھوا دی آپ کے پاس رکھوا دی تو آپ اس کے مودہ اول مودہ ہوئے زیاد ہوا مودہ اور آپ کیا ہوئے مودہ اول مودہ اور مودہ اول مودہ پر زمان آتا ہے نہیں آتا کس پر آتا ہے صرف مودہ اول پر اور مودہ اول کون ہے دا زید یعنی دا فع ہے کون ہے دا فع نہ کہ قابض یہ معنی ہے وَلَا يَزْمَنُوا الْقَابِضُ وَقَابِضُ بَزَمَانِيَكَ لِأَنَّ مُودَعَ الْمُودَعِ لَا يَزْمَنُوا عِنْدَهُ اس لئے کہ مُودَعُ الْمُودَعِ جَوْتَ وَزَامِنِّي وَتَعِنْدَهُ کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک فَإِنَّهَا عَنِ الدَّفْعِ لَعِيَا لِهِ فَدَعِ الْمَنْ لَهُ مِنْهُ بُدَّنْ زَمِنَا وَإِلَى مَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ قَدَفْعِ الدَّابَتِ لَا عَبْدِهِ وَشَيْيَفْضُ النِّسَاءُ الْمَلَعِسِ لَا قَمَالَ عُمَرَ حِبْضِ عَابِي اچھا بھئی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کے پاس ایک گائے بطور امانت کے رکھوائی اور آپ کو کہا بھئی بھئی اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لئے حفاظت نہیں کرنی آپ نے وہ گائے اپنے غلام کے سپرد کر دی کہ بھئی اس کی حفاظت کرنا غلام کے پاس وہ گائے ہلاک ہو گئی تو کیا آپ پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی آپ پر زمان کیوں کہتے ہیں بھئی میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ گھر والوں میں سے کسی کے بعد نہ رکھوانا اور آپ کس کے بعد رکھوانا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اب اس کے سوا چاہ رہی نہیں تھا میں کیا گائے اپنے ساتھ رکھتا سارا دن بھئی گائے وغیرہ جانوروں کی حفاظت کس سے کروائی جاتی ہے غلاموں ہی سے تو کروائی جاتی ہے تو میں نے تو اس کی حفاظت کی صحیح طریقہ پر لہذا اس صورت میں زمان نہیں ساتھی نہیں ہے یہ یا میں نے آپ کے بعد مثلا کیا رکھوائی جی کوئی ایسی چیز رکھوائی جس کو آدمی گھر میں رکھتا ہے گھر والوں کے ذریعے ہفاظت کروائی مطلب آپ یہ وہاں میں نے پیسے رکھوائی مال رکھوائی آپ بھئی آپ اپنے مال کو بھی گھر میں رکھ جاتے ہیں کس کے ذریعے ہفاظت کرواتے ہیں بیوی سے ہفاظت بھئی گھر میں سارا دن تو مال اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے بلکہ کار رکھیں گے کچھ نہ کچھ گھر میں بیوی ہفاظت کرے گی تو آپ کے وجہ میں نے امانت رکھوائی تو میں نے آپ کو کہا بھئی گھر والوں کے ذریعے ہفاظت نہیں کروانی بلکہ خود کرنی ہے لیکن آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کیونکہ آپ اپنی بھی اس جیسی چیزوں کی ہفاظت کس سے کرواتے ہیں بیوی سے تو آپ نے وہ بیوی کے پاس رکھوائی وہ چیز تو اس صورت میں بھی آپ پر زمان نہیں بھئی سمجھ میں آئے کیونکہ یہ تعدیب کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا بھئی ہاں اگر اس کے سوا بھی کوئی راستہ ہو چارہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا زمان آئے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے فَإِنَّهَا عَنِدَّفِ إِلَا عِيَا لِهِ اگر منع کر دیا اپنے گھر والوں کے حوالے کرنے سے بھئی مودع کو منع کیا مودع نے اپنے گھر والوں کے حوالے کرنے سے فَدَفَا إِلَا مَن بس اس نے حوالے کر دیا اس کے کہ لَهُ مِنْحُ بُدْدُن بُدْدُن کا مانا جُدائی چھٹکارہ لَا بُدْدَا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ بھئی ضروری یعنی اس سے چھٹکارہ نہیں ہوتا تو لَا تو بُدْدُن کا مانا ہے چھٹکارہ سمجھ میں آیا بھئی جُدائی نہیں پس اس نے حوالے کر دیا اِلَا مَن اس شخص کے لَهُ مِنْحُ بُدْدُن کہ اس کے سوا بھی چھٹکارہ تھا اس کے سوا بھی چارہ تھا اس کے سوا بھی اس کو رکھنا ممکن تھا تو زَمِنَ اس صورت میں کیا ہوگا زَامِن ہوگا وَاِلَا مَن اور اگر اس نے حوالے کیا اس شخص کے گھر والوں میں سے لَا بُدْدَ لَهُ مِنْحُ کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا قَدَقِدَّا بَدِي لَا عَبْدِهِ جیسے کہ اس نے جانور حوالے کر دیا اپنے غلام کے وَشَّئِئِن یا اس نے حوالے کر دیا کسی ایسی چیز کو یا فضوح النساء جس کے حفاظت کون کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں الائد سے ہی اس چیز کو کس کے حوالے کر دیا اپنی بیوی کے لا تو یہ صورت میں زَامِن نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا بھئی تو لا يَزْمَنُ یہ جزا ہے بھئی کمالا و امارا اچھا تو جیسے یہاں پر یہ نہیں معتبر نہیں بھئی اس صورت میں زمان نہیں اسی طرح اگلے مسئلے کے اندر بھی زمان نہیں آئے گا دیکھو بھئی میں نے آپ کو بھئی ایک آزار درہن دیئے بطور امانت کے اور کہا بھئی اپنے گھر کے اندر یہ دوسرے کمرے کے اندر رکھنا تیسرے اور چوتھے نمبر کمرے میں یا پہلے نمبر کمرے میں نہ رکھنا پھلا کمرے میں رکھنا بھئی آپ نے اس کو کسی اور کمرے میں رکھ دیا تو بھی آپ پر زمان نہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے گھر کے سارے کمرے حفاظت میں کیا ہوتے ہیں برابر ہاں آگے بتلائیں گے اگر فرط ہے تو پھر اس صورت میں آپ زامن ہوں گے مثلا دوسرا کمرہ معقول ہے اس کی کھڑکی باہر کو نہیں کھلتی جبکہ پہلے کمرے کی کھڑکی کدھر کو کھلتی ہے باہر کو کھلتی ہے تو اس صورت میں یہ تعادی ہے سمجھ میں آیا اگر ایسا نہیں تو پھر سارے کمرے برابر ہیں اس نہیں کا اس روکنے کا کوئی اعتبار نہیں جیسے کہ مالک نے حکم دیا اس کو اس امانت کی حفاظت کرنے کا بیتن معین ان کسی معین کمرے کے اندر مندار ان گھر میں سے گھر میں سے کسی معین کمرے میں حفاظت کا حکم دیا فَحَفِضَ فِي آخَرَ مِنْحَا تو اس نے اس کو محفوظ کیا دوسرے کمرے کے اندر گھر میں سے تو اس صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا کیوں لِأَنَّ بُيُوتَ دَارِنْ وَاحِدَتِنْ لَا يَتَفَاوَتُو بھئی اس لئے کہ ایک گھر کے کمرے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا فَلَا فَائِدَةَ فِي تَعِيُنِ لہذا تَعِيُن کے اندر کوئی فائدہ نہیں بخلاف ادھاری بھئی بخلاف گھر کے بھئی گھر میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہا بلبرگ والے گھر میں رکھنا ہے اس امانت کو اور آپ کسی اور گھر میں رکھتے ہیں تو اب حکم ایک جیسا نہیں کیونکہ میں نے بتلایا کہ علاقوں علاقوں کا کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے بخلاف ادھاری لِأَنَّ دَارَنِي يَتَفَاوَتَانِي بخلاف گھر کے اس لئے کہ دو گھر کیا ہوتے ہیں دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں فَإِمْقَانَ لَهُ خَلَلٌ زَاہِرٌ زَمِنَا لیکن اگر اس کمرے کا میں کوئی خلل ظاہری تھا تو اس صورت میں زامن ہوگا بھئی ویسے تو زمان نہیں ہے اس صورت میں لیکن اگر کمرے میں کیا ہوا کوئی خلل ہوا جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ نہیں ہے اس کی کھڑگی باہر کو کھلتی ہے سمجھ میں آیا تو اس صورت میں زامن ہوگا بھئی اِذَا قَانَت لِلْبَيْتِ اللَّذِي حَفِضَحَا کیهِ خَلَلٌ زَاہِرٌ اس لیے کہ اگر وہ گھار جس کے اندر اس نے امانت کی حفاظت کی تھی وہ کمرہ جس کے اندر اس نے حفاظت کی تھی امانت کی اس میں خلل ظاہر تھا وَقَدْ آئیَنَا بَيْتًا آخَرَا اور تحقیق اس نے کوئی دوسرا کمرہ متعین کیا تھا بھئی میں نے کہا تھا دوسرے کمرے میں رکھنا اور اس نے کس میں رکھا پہلے میں جس کے اندر کیا تھا خلل ظاہری تھا اور میں نے دوسرے کمرے کا کہا تھا اسی گھر میں سے زمینہ تو اس صورت میں کیا ہوگا زمین ہوگا وَلَوْ أَوْدَال مُوْدَا فَحَلَكَ زَمِنَ الْأَوْوَلُ فَقَدْ بَيْ وہی مُوْدَا وَلْمُوْدَا وَلَا مَسْلَ آیا آپ کیوں میں نے دس زار درہم رکھوائے آپ ہیں مُوْدَا آپ نے پھر آگے کیا 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 کسی اور کے پاس امانت رکھوا دیئے تو اس صورت میں آپ پر زمان کیونکہ میرا اعتماد آپ پر تو ہے اگلے دوسرے شخص پر میرا اعتماد نہیں یہ مانا ہے وَلَوْ أَوْدَال مُوْدَا اگر مُوْدَا نے امانت آگے پھر رکھوا دی وہی چیز فَحَلَقَتْ وَسُوْ حَلَاقُ ہوگئے زمین الْأَوْوَلُ فَقَدْ تو زمان صرف کس پر آئے گا مُوْدَا اَوْل پر مُوْدَا ثانی پر زمان نہیں حَذَا عِنْدَ بِحَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَالَى امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ يَزْمَنُ صاحبین فرماتے ہیں زمان لے لے جس سے چاہے زمان بنایا زمان لے لے جس سے چاہے فَإِن زَمَنَ الْآخَرَ اگر دوسرے والے کو زمان بنایا تو رجال الاولی تو وہ کس پر رجوع کر لے گا اول پر لیکن اگر اول سے زمان لیا تو وہ دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا وَلَوْ أَوْدَالْغَاسِبُ زَمِنَ اَيَّهُمَا شَاعَ صورت مسئلہ یہ بھئی میرے دس ہزار درہم بھئی کوئی غصب کر کے لے گیا چھین کر لے گیا تو یہ غاصب ہے شخص بھئی اب اس غاصب نے اس کو امانت کے طور پر کسی اور کے پاس رکھوایا کس کے پاس رکھوایا تو کیا اس صورت میں زمان غاصب سے لے سکتے ہیں یا غاصب اور مودع غاصب جس سے مرضی لے سکتے ہیں اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں چاہے تو کس سے لے لے غاصب سے چاہے تو مودع غاصب سے سمجھ میں آیا جبکہ صاحبین صاحبین نے پچھلے مسئلے میں بھی کہا تھا کہ چاہے مودع سے لے لے چاہے مودع مودع سمجھ میں مودع مودع سے لینے کی اجازت تو نہیں دیتے لیکن مودع غاصب سے لینے کی اجازت دیتے ہیں کیوں بھئی تو صاحبین نے دراصل مودع مودع کو مودع غاصب پر قیاس کیا تھا کہ جیسے غاصب کے مودع سے زمان لینا جائز ہے اسی طرح مودع مودع سے لینے بھی جائز ہے امام صاحب فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے بھئی دونوں میں کیا ہے یہ آگے تفصیل آ رہی ہے اور اگر امانت رکھوائی کس نے غاصب نے زامینہ تو زامین زمان لے لے ایہوما شاہ جس سے بھی شاہے چاہے غاصب سے زمان لے لے مالک چاہے مودع غاصب سے یہ بلے اتفاق ہے فہوما صاحبین جو ہیں قاسا انہوں نے قیاس کیا مودع المودع مودع المودع مودع المودع مودع المودع کو انہوں نے قیاس کیا کس پر مودع ہے غاصب پر فین المودع اذا دفع الالاجنبی یہ سارا غاصب اس لئے کہ مودع جب وہ حوالے کرتا ہے کسی اجنبی کے سارا غاصب وہ بھی کیا بن جاتا ہے غاصب میں نے آگے وہ مانت رکھوائی تھی آپ نے آگے کسی اور کے وہ مانت رکھوائی تو صاحبین فرماتے ہیں آپ بھی کیا بن گیا مودع اول کیا بن گیا غاصب وہ فرماتے ہیں مودع اگر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ زامین میں نے آگے وہ مانت رکھوائی تھی آپ نے کسی اور کے وہ مانت رکھوائی تو امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں وہ مودع مودع اول زامین نہیں ہوتا مالنگ یو فارق ہو جب تک وہ دوسر شخص جدا بھئی دیکھو ادھر امام صاحب فرماتے ہیں بھئی میں نے میں ہوں مودع میں نے آپ کو کتنے پیسے دیئے ایک ہزار دیر ہاں میں نے کہا اپنے پاس رکھنے ہی ہے امانت کے طور پر اب میرا آپ پر تو اعتماد ہے لیکن زید پر اعتماد لہذا اگر آپ زید کے پاس چلے گئے تو آپ زید کے پاس رکھوائے ہیں تو آپ پر زمان آئے گا بھئی زید پر زمان کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب مودع پیسے لے گیا مال ودیعت لے گیا کس کو دے دیا مودع ثانی کو دے دیا تو جب تک یہ اسے جدہ نہیں ہوا ابھی تک اس پر زمان نہیں کیونکہ مال کے ساتھ یہ خود موجود ہے مال کے ساتھ ہے تو مال ابھی بھی اس کی نظروں میں ہے تو ابھی تک امانت اس کے پاس لیکن جب یہ وہاں سے واپس چلا اب اس پر کیا آ گیا زمان آ گیا کیا آ گیا زمان آ گیا کہ اس نے کیوں حفاظت چھوڑ دی اس مال کی اس کے ذمہ تو حفاظت کی جبکہ زید پر زمان نہیں کیونکہ وہ تو خود بخود کیا بن گیا مودع بن گیا جب ایک شخص آپ کے پاس کوئی چیز چھوڑ کر چلے گئے تو اس میں آپ مودع بنیں لیکن کوئی آپ کو اختیار ہے کوئی اختیار تو آپ کے پاس میں نے امانت رکھوائی تھی آپ گئے زید کے پاس رکھوائی ابھی جب تک آپ وہاں سے گئی نہیں اس مال ابھی تک آپ کی حفاظت نہیں ہے لہٰذا ابھی تک آپ پر زمان نہیں لیکن جب آپ جیسے ہی واپس گئے اب آپ پر کیا گیا زمان اور زید بھی چاہیے گئے کیا خصور ہے بھئی جب آپ وہاں سے گئے تو وہ خود بخود کیا بن گیا مودع خود بخود کیا بن گیا مودع یہ اسی طرح ہے جیسے میں کیا مثال دی ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا ملنے اور وہ آپ کے پاس اپنا رومال چھوڑ کر بھول کر چلا گیا اب آپ کے پاس میں کوئی امانت رکھوائی ہے آپ کے کسی عمل کا اس میں دخل نہیں ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے مودع ثانی کے عمل کا اس میں دخل وہ تو اچھان خود بخود کیا ہوا ہے مودع لہذا اس پر زمان نہیں لیکن مودع ثانی نے حفاظت ترکی اس لئے اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے بھئی ایک شخص نے کیا کیا تھا اپنے گھر کے اندر کپڑے لٹکا ہے وہ اسے سکھانے کے لئے ہوا چلی اور کپڑا اڑا اور آپ کی گود میں آکر گر گیا جو آپ کی گود میں آکر گر گیا اب آپ مودع بن گئے کیا بن گئے اب آپ کو امارت پہنچانی پڑے گی لیکن آپ کے اپنے اختیار کی ہوا ہے یا خود بخود یہ ہوا ہے خود بخود ہوا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے مودع ثانی کیا ہے اس کے اپنے عمل کا دخل ہے نہیں لہذا اس پر زمان نہیں سورت سمجھ میں آگئے وَفَرَقَ عَجَدْشَي جب اس کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے کس کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے وَدِعَدْشَي لَا اَذْمَنُوا تو اس وقت تک زامن نہیں ہوتا مالم یو فارق ہو جب تک اس سے جدہ نہ ہو جائے فیضہ فارقہ جب اس سے جدہ ہوا ترق الحفظہ تو اس نے حفاظت کو کیا کر دیا چھوڑ دیا تو فَيَا اَذْمَنُوا اب زامن ہوگا وَلَا اَذْمَنُوا اور دوسرا شخص زامن نہیں ہوگا یعنی مدار ثانی لیانہو سارا مودان اس لیے کہ وہ کیا بن گیا مودا بن گیا کیوں حَيْتُ غَابَ الْآخَرُ اس لیے کہ دوسرا کیا ہو گیا پر دوسرا چلا گیا غائب ہو تو یہ خود با خود کیا بن گیا مودا وَلَا سُنَا لَهُ فِي ذَلِقَا اور اس میں اس کا کوئی عمل دخال نہیں بھئی قَصَوْبِن جیسے ایسا کپڑا عَلْقَصْفُ الرِّحُ جیسے ہوا نے ڈال دیا ہو فِي حِجْرِ انسان کسی انسان کی گود میں تو وہ انسان کیا بن جاتا ہے مودا لیکن اس کے عمل کا کوئی دخال نہیں ہوتا وَلَوِدَّا كُلَّا وَلَوِدَّا كُلُمْ مِن رَجُلَيْنِ كُلُمْ مِن رَجُلَيْنِ أَلْفًا اچھا جیسا کیا کہتے ہیں وَلَوِدَّا كُلُمْ مِن رَجُلَيْنِ أَلْفًا صورتِ مسئلہ یہ تفصیلی مسئلہ ہے توجہ سے سنو آپ کے پاس ایک ہزار روپے موجود ہیں زید نے دعویٰ کیا یہ ہزار میرا بکر نے دعویٰ کیا یہ ہزار میرا زید کہتا ہے یہ وہ ہزار ہے جو میں نے آپ کے پاس أمانت کے رکھوایا تھا بکر بھی کہتا ہے یہ وہ ہزار ہے جو میں نے آپ کے پاس بطورِ أمانت کے رکھوایا تھا اور دونوں میں سے کسی کے پاس بھی گوان نہیں وہ آپ کو قاضی کے پاس لے گئے قاضی آپ سے قسم لے گا دونوں کے بارے میں کیا کرے گا قسم لے گا کیونکہ بیینا نہیں ہے وہ متعی ہیں متعی کے پاس بیینا نہیں ہے تو آپ منکر پر کیا آئے گا متعالے پر کیا آئے گی قسم آئے گی بھئی اب آپ کو قاضی نے قسم کھلائی تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں جس کے لیے چاہے مرضی ہے قاضی پہلے قسم آپ کو کھلا دے چاہے زید کے لیے کہے قسم اٹھاؤ چاہے بکر کے لیے کہے سمجھ میں آیا اچھا پھر ایک کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی کیا کیا ایک کے لیے قسم اٹھا لی تو پھر کیا کرے گے اب دوسرے کے لیے آپ کو قسم دی جائے گی اگر ایک کے لیے آپ نے قسم سے انکار کر دیا تو فوراں فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا دوسرے کے لیے بھی آپ کو قسم دی جائے گی اگر دونوں کے لیے آپ نے انکار کر دیا پہلے کے لیے بھی انکار کر دیا پھر دوسرے کے لیے قسم دی گی اس سے بھی آپ نے کیا کر دیا انکار کر دیا دونوں کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اب قاضی فیصلہ کرے گا اب وہ جو ایک ہزار آپ کے پاس تھا جس پر جھگڑا چل رہا تھا وہ دونوں کو نصف نصف دے دیا جائے گا کیا کیا جائے گا نصف نصف وہ دے دیا جائے گا اور آپ سے مزید ہزار لیا جائے گا کیونکہ دونوں کا دعویٰ کتنے کا ثابت ہوا ہے ہزار ہے تو وہ جو ہزار آپ کے پاس تھا جس کا جھگڑا تھا وہ تو نصف نصف ہوا لیکن دعویٰ کتنے کا ثابت ہوا ہے دونوں کا ہزار ہزار تو ہزار اور لے کر پھر نصف نصف دونوں کو دے دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ معنی ہے اور اگر دعویٰ کیا دو آدمیوں میں سے ہر ایک نے ہر ایک نے دعویٰ کیا الفن ماہ سالسین ایسے ہزار کا جتکت کے پاس ہیں تیسرے کے پاس کیا دعویٰ کیا کہ یہ کیا ہے اس کے ہیں جو اس کے پاس اس نے امانت تن رکھوائے تھے اور وہ تیسرا کیا کرتا ہے دونوں کے لئے انکار اس نے کر دیا قسم سے اور ایک اور ہزار علیہی اس تیسرے پر لازم ہوں گے لہما انہ دونوں کے لئے ادعا زیدنالہ آمرندہ کو وہی تفصیل سے بتائیں گے دعویٰ کر دیا زیدنے آمر پر ادعا زیدنالہ آمرندہ دعویٰ کر دیا زیدنے آمر پر کہ انالالف اللذیفی یدکلی کہ وہ جو ہزار تیرے ہاتھ میں ہیں لی وہ میرے ہیں اوڈا تہوئیہ کا وہ میں نے تیرے پاس امانتاً رکھوائے تھے اور بکر نے بھی آمر پر اسی طرح کا دعویٰ کر دیا اور عمر کیا ہے انکار کرنے والا ہے یہ ہماشاہ اور قاضی قسم شروع کرے گا ان دونوں میں سے جس سے بھی چاہے یعنی بھئی دونوں کے لئے زید کے لئے قسم اٹھانی پڑے گی اور بکر کے لئے بھی تو جس سے شروع کرے چاہے بکر سے کیلئے پہلے قسم اٹھوا لے چاہے سمجھ میں آیا جس کے لئے قاضی کو اختیار ہے لیکن بہتر یہ ہے کہتے ہیں کہ قاضی اگر دونوں افترار کرتے ہیں کہ نہیں پہلے میرے لئے قسم اٹھوائیں دوسرا کہتے ہیں نہیں پہلے میرے لئے تو اس صورت میں قاضی قرآندازی کروا دے کیا کروا دے قرآندازی یہ معنی ہے تشاہا تشاہا شخص سے ہے شخص ہم کہتے ہیں بخل کو کس کو بخل کو اگر دونوں بخل کرتے ہیں یعنی جھگڑا مراد یہاں ہے جھگڑا کرنا اگر دونوں کیا کرتے ہیں جھگڑا کرنا ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنا حصہ نہ چھوڑے پہلے وہ قسم اٹھوائے بھئی ہر ایک یعنی دوسرے پر سب قتل جانے کی کوشش کرتا ہے پس اگر دونوں جھگڑا کرتے ہیں آقارا آفیہما تو قاضی ان دونوں میں کیا کروا دے قرآندازی کروا دے فَإِنَّا تَلَلِ آحَدِهِمَا پس اگر بھئی متعالے یعنی عمر نے دونوں میں سے کسی ایک کیلئے انکار کر دیا قسم اٹھانے سے يُحَلِّكُهُ لِلْآخری تو قاضی اس کو قسم دلوات دے گا قسم اس سے اٹھوائے گا کس کے لئے دوسرے کیلئے یعنی ایک سے لئے اٹھوالے قسم تو فیصلہ پورا نہ کرے بلکہ دوسرے کے لئے بھی فَإِنَّا قَلَلَهُ اَعْزَن اگر اس کے لئے بھی انکار کر دیتا ہے قسم اٹھانے سے فَحَادَ الْأَلْفُ مَا الْأَلْفِ آخرِ عَلَيْهِ تو یہ والے ہزار دوسرے ایک ہزار کے ساتھ عَلَيْهِ اس پر کیا ہو جائیں گے لازم يَقُونُ لَهُمَا کس کے لئے ان دونوں کے لئے لِعَنَّهُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس لئے کہ اس نے اپنے اوپر حق کو واجب کر لیا ہے قسم سے انکار کر کے کیا کیا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ان دونوں میں سے ہر ایک کو حق کو سواءن بِن نُقُول نہیں والانا یہ نون لکھا ہوا ہے یہ نصرے کی غلطی بازل کنارے پر لکھا ہوا ہے بھئے آپ نے پڑا تھا یہ انکار آن القسم صاحبین کے نلدے کس کے درجے میں ہے بھئے میں نے آپ پر ایک دعویٰ کر دی آپ نے میرا ایک ہزار روپیہ دینا ہے قاضی کے پاس میں آپ کو لے گیا ہوئی توجہ پر ایجر بھئے میں آپ کو قاضی کے پاس لے گیا قاضی صاحب اس نے میرا ایک ہزار دینا ہے آپ انکار کر رہے ہیں قاضی مجھے کہے گا بھئے نہ لاؤ میں کہتا ہوں میرے پاس بھئے نہ نہیں قاضی آپ کو کہتا ہے قسم اٹھاؤ بھئے آپ نے قسم سے انکار کر دیا تو میرا دعویٰ معلوم ہو ثابت قاضی میرے لئے فیصلہ کر دے گا آپ کے خلاص آپ کو آپ مجھے کتنے دینے پڑھیں گے ایک ہزار لیکن یہ ہزار کس چیز کے دے رہے ہیں آپ صاحبین کے نظرین کی اقرار یہ انکار اقرار کے درجے میں ہے گویا آپ نے کیا کر لیا اقرار کر لیا کہ واقعی میرا دعویٰ صحیح ہے ہزار روپے کا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ اقرار کے درجے میں نہیں یہ بلکہ یہ بزل کے درجے میں ہیں گویا آپ قسم نہیں کھانا چاہتے ہزار روپے کے لئے آپ چاہتے ہیں بھئے میں ہزار کے لئے اگر کہ میں آپ سچے ہیں لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہزار روپے کے لئے قسم اٹھانے پر تیار نہیں مال تو خرچ کر رہے ہیں لیکن قسم نہیں تو یہ آپ قسم کا فیدیا دے رہے ہیں بھئے قسم کا لئے قسم سے بچنے کے لئے خرچ کر رہے ہیں سورہ سمجھیں سیماسہ کے نظرین یہ ہزار جو دے رہے ہیں یہ کس کے ہیں بزل کے اور صاحبین کے نظرین یہ کس وجہ سے ہے اقرار کی وجہ سے تو یہاں بھی اس نے کیا کیا ہے قسم سے انکار کیا ہے سواؤن تو یہ اس نے اپنے اوپر دونوں میں سے ہر ایک حق واجب کر لیا سواؤن بالبذل اور بالقراری چاہے یہ کس کی وجہ سے ہو بزل یعنی شمار کیا جائے اس کو چاہے اقرار تو چاہے بزل کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے دونوں صورتوں میں بھئے حق اس نے اپنے پر واجب کر لیا وَذَلِكَ حُجَّتٌ فِي حَقِّهِ اور یہ اقرار یا یہ بزل جو ہے حُجَّتٌ یہ کیا ہے حُجَّت بھئے دلیل ہے فِي حَقِّهِ کس کے حق میں مودع کے حق میں کس کے حق میں مودع کے حق میں دلیل ہے اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے چاہے بزل ہو چاہے اقرار ہو دونوں صورتوں میں اسے کیا دینا پڑے گا مال تو اس کے خلافی پر حُجَّت ہے تو کہتے ہیں وَيُسْرَفُ الْأَلْفُ الْإِلَيْهِمَ اور اس عَلْف کو پھیرا جائے گا ان دونوں مدعیوں کی طرف کیا کیا جائے گا یعنی دونوں کو نصف نصف دے دیا جائے گا وَسْفَارَ قَاضِيَنْ نِصْفَ حَقِّ کُلِّن مِّنْهُمَا اور یہ جو مودع ہے یا مدعالے جو ہے یہ ہو گیا کیا ہو گیا قَاضِيَنْ عَدَا کرنے والا کیا ہو گیا کیا عَدَا کرنے والا نِصْفَ حَقِّ کُلِّن مِّنْهُمَا نصف بھئے ہزار جب دیا دونوں کو ایک کو کتنے ملے پانچ دوسرے کو بھی کتنے ملے تو ہر ایک کا دعویٰ کتنا تھا ہزار ہزار کا تو ان کا پورا حصہ مل گیا یا نصف نصف ملا تو نصف خاطر کو یہ عَدَا کرنے والا ہو گیا بِنِصْفِ حَقِّ الْآخَرِي دوسرے کے نصف حق کے ساتھ بھئی پس وہ عَدَا کرنے والا ہوا دونوں میں سے ہر ایک کے نصف حق کو دوسرے کے نصف حق کے ساتھ یعنی ایک کبھی نصف حق ادا کرنے والا ہوا دوسرے کبھی نصف حق ادا کرنے والا ہوا فَيُغْرِمُهُو تو قاضی اب اس کو زامن بنا دے گا کتنا کتنا حق رہ گیا دونوں کا آدھا آدھا پانچ پانچ سو یہ کتنا بن گیا ایک ہزار تو قاضی اس کو مزید ایک ہزار کا کیا بنا دے گا زامن بنا دے گا وَعْلَمْ جَانْ لِتُوْ أَنَّنْ نُقُولَهَهُنَا وہ کسی ایک کے لئے اقرار کر لیتا ہے تو اقرار اور نُقُول یہاں ایک حکم نہیں ہے دونوں کا دونوں کا ایک حکم بھئی دیکھو ایک کے لئے قسم سے انکار کیا تھا تو دوسرے کے لئے ہم نے قسم دی تھی یا نہیں دی تھی قسم دوسرے کے لئے بھی دی لیکن اگر اس نے ایک کے لئے اقرار کر لیا تو دوسرے کے لئے قسم بھی نہیں دی جائے گی بس وہ ہزار اس کو دے دیا جائے گا جس کے لئے اس نے کیا کیا ہے زہر نے بھی دعویٰ کیا یہ ہزار میرا بکر نے بھی دعویٰ کیا یہ ہزار میرا ہم نے امانت رکھوا ہی تھی تمہارے پاس اس نے اقرار کر لیا یہ ہزار کس کا ہے زہر کا بس مولانا ختم بچ یہ پیسے زہر کو دے دے گا اور بکر کے لیے اب ختم بھی نہیں کیونکہ جھگڑا ہی اسی ایک ہزار میں تھا اور اس نے اقرار کر لیا سمجھ میں آیا لہذا اقرار یہاں پر نکول کی طرح نہیں کیونکہ نکول میں تو ایک کیسے انکار کرتا تھا تو دوسرے کے لیے پھر کیا دی جاتی تھی اسے قسم دی جاتی یہ معنی ہے جان لے نکول جو ہے یعنی قسم سے انکار جو ہے یہ جدہ ہے اقرار سے اس سے مختلف ہے اس لیے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اقرار کر لے گا تو اسے ایک کے لیے کیا کر دیا جائے گا اور دوسرے کے لیے اس سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی لینل اقرار حجتن فی نفسی ہی اس لیے کہ اقرار کیا ہے فی نفسی ہی بھئے اقرار ادھر دیکھو بھئے اقرار فی نفسی ہی حجت ہے ایک آدمی کہتا ہے دوسرے کے لیے میرے اوپر ایک ہزار روپے ہیں تو یہ حجت بن گئی یا نہیں بن گئی اس پر کیا لازم ہو گئے ایک ہزار لیکن قسم سے انکار یہ حجت نہیں ہے جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے جب تک قاضی فیصلہ قاضی نے کہا قسم اٹھاؤ اس نے کہا میں نہیں اٹھا تھا تو کیا پیسے ثابت ہو گئے اس پر نہیں اب قاضی فیصلہ کرے گا کہ ثابت ہوا تمہارے اوپر دعویٰ صحیح ہے اب مولانا اب انکار اب انکار ان القسم اب حجت بنا جبکہ اس کے ساتھ کیا مل گیا قاضی کا فیصلہ جبکہ اقرار میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں تو لہذا اقرار یہ الگ صورت ہے اور انکار ان القسم کی الگ لیانا اقرار حجتن فی نفسی اس لئے کہ اقرار فی نفسی ہجت ہے یعنی خود ہی حجت ہے وَنُّقُولُ اِنَّمَا يَسِّرُ حُجَّتًا بِقَضَائِ القَاضِ اور نُّقُول جو ہے وہ حجت بنتی ہے بِقَضَائِ قاضی قاضی کے فیصلے سے فجازت آخر القضائی لہذا قاضی قضاء فیصلے بھئے دیکھو بھئی بھئے اقرار جب ایک کے لئے اقرار کر دے گا تو دوسرے کے لئے قسم دلائی جائے گی یا بس خطہ فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا فیصلہ لیکن تو یہ کیونکہ اقرار نفسی ہی حجت ہے لیکن اگر وہ قسم سے کیا کرتا ہے ایک کے لئے انکار کرتا ہے تو فوراً فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسرے کے لئے بھی قسم دی جائے گا پھر دونوں کے بارے میں جب وہ انکار کر دے گا اب قاضی کیا کرے گا فیصلہ کرے گا تو چون فجازت آخر القضاء لہٰذا جب ایک کے لئے اس نے انکار کر یہ در دیکھو بھئی زید کا کیا دعویٰ تھا یہ ہزار روپے میرے ہیں میں نے امانت رکھوائے تھے اب قاضی نے کہا زید کے لئے قسم اٹھاؤ تم کہ یہ پیسے اس کے نہیں ہیں بطور امانت کیا آپ کے پاس تو مطالعہ کیا کرتا ہے انکار کر دیتا ہے تو کیا انکار کی وجہ سے یہ پیسے زید کے ثابت ہو گئے نہیں جب تا قاضی فیصلہ نہ کرے تو جب یہ پیسے زید کے ثابت نہیں ہوئے ابھی تو اب فیصلے کو موقع کیا جار کرنا جائز ہے اور بکر کے لئے بھی کیا کھلوا دی جائے قسم اٹھوا دی جائے سمجھ میں آیا اگر نکول حجت ہوتا قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی تو جب ایک کے لئے انکار کیا فوراً یہ پیسے کس کے ثابت ہو گئے اس ایک کے ثابت ہو گئے اب دوسرے کے لئے تو قسم اٹھوانا صحیح نہیں کیونکہ جھگڑا جن پیسوں کا تھا وہ کس کے ثابت ہو جاتے ایک کے لیکن وہ قضاء قاضی کے بغیر وہ بینا ہی وہ حجت ہی نہیں ہے لہذا قضاء جب تک نہ ملے وہ حجت نہیں تو جب وہ حجت نہیں ہے لہذا اب قضاء کو کیا کرنا جائے محفر بھی کر لو کرنا بھی جائز اور محفر کیا جائے گا دوسرے کے لئے بھی قسم اٹھوائی جائے گی پھر کیا کیا جائے گا صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں جی نہیں آئی سمجھ میں دیکھو فرق ہے اقرار فی نفسی ہی حجت ہے لیکن قسم سے انکار فی نفسی ہی حجت اقرار جب کر لے تو آپ مالانہ فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا دوسرے کے لئے ہم اسے قسم نہیں اٹھوائیں گے لیکن قسم سے انکار یہ فی نفسی ہی حجت نہیں جب تک اس کے ساتھ قاضی کا پیسلہ نہیں ملے گا لہذا اگر وہ اقرار کر لے کیا کر لے تو آپ دوسرے کے لئے قسم اٹھوائی جائے گی یہ فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اقرار کیا ہے فی نفسی ہی حجت لیکن اگر اس نے دوسرے کے ایک کے لئے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو فوراں فیصلہ کیا جائے گا نہیں کیونکہ یہ فی نفسی ہوجت لہذا اب جائز ہے کہ فیصلے کو موکر کیا جائے اور پہلے کس کے لئے قسم اٹھوا لی جائے دوسرے کے لئے کیونکہ پہلے کے لئے اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ صرف قسم سے انکار اور قسم سے انکار تو فی نفسی ہوجت نہیں اس کے ساتھ ابھی تک قاضی کا فیصلہ ملا ہی جب یہ فی نفسی ہوجت نہیں ہے ابھی ایک حق قابض نہیں ہوا تو اب کیا کرو دوسرے کے لئے بھی خصام جب دونوں کے لئے وہ انکار کر دیتا ہے اب کیا کر دو فیصلہ کر دو اب مولانا وہ انکار کیا بن جائے گا حجر اور دونوں کے لئے حجر بنے گا تو دونوں کے ہزار ہزار اس پر کیا ہو جائیں گے صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فجال تاخیر القضائی تو جائز ہے قضاء کو مؤخر کرنا ایک قسم سے انکار کے بعد دی جی تاکہ لی احلی فلسانی کر دیں بھئی اس کو لسانی ہونا چاہیے لی احلی فلسانی جی یا یوں کر دیں لی احلی فلسانی یہاں معروف پڑھ لیں مشہور پڑھ لیں لی احلی فلسانی قضاء کو مؤخر کرنا جائز ہے تاکہ قاضی اس سے قسم اٹھوا لے لسانی کس کے لئے یہ لی احلی فلسانی اگر قسم اٹھوا لے کون اٹھوا لے قاضی یا لی احلی فلسانی لی احلی فلسانی تاکہ اس سے قسم اٹھوا لی جائے لسانی کس کے لئے ثانی کے لئے یا لی احلی فلسانی لی احلی فلسانی تاکہ وہ قسم اٹھا لے کس کے لئے تینوں مترجمے سہی ہیں یہاں تک کہ اگر اس نے کسی ایک کے لیے انکار کیا وقضل قاضی بھی ہی اور پھر قاضی نے کیا کر دیا بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے دونوں کے لیے قسم اٹھوا ہے پھر قاضی فیصلہ کرے کسی ایک سے وہ انکار کرے تو فوراً قاضی فیصلہ لیکن اگر اس نے ایک کے لیے انکار کر دیا اور قاضی نے فوراً فیصلہ کر دیا قاضی نے کہا تم قسم اٹھاو کہ تمہارے پاس یہ بکر نے زہر نے تمہارے پاس یہ امانت نہیں رکھوائے تھے اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں قسم نہیں اٹھا تھا تو قاضی کو فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے دوسرے کے لیے بھی قسم اٹھوانی چاہیے لیکن اگر قاضی نے پہلے سے انکار کرتے ہی فوراً کیا کر دیا فیصلہ تو کیا یہ ہزار یہ اس پہلے کے لیے ثابت ہو گئے کہتے ہیں تو اس میں دو روایتیں ہیں کیا ہیں دو روایتیں ہیں ایک روایت خرال اسلام بلتوی رحمہ اللہ کی ہے اور دوسری امام خصاق رحمہ اللہ کی ہے پہلی روایت کے مطابق ایک کے لیے قسم اٹھوانے سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا دوسرے کے لیے بھی پھر قسم اٹھوالے تو پہلی قسم سے انکار کی وجہ سے جو قاضی نے فیصلہ کیا تو وہ ہزار سارے کس کے ثابت ہوئے پہلے کے لیکن پھر جب دوسرے کے لیے بھی اس نے قسم سے انکار کیا اب پھر قاضی فیصلہ کرے گا تو اب دوسرے کا پہلے کے لیے فیصلہ کر دینے سے دوسرے کا حق باطل نہیں تو اب وہ ہزار ان دونوں میں کیا بن جائے گا مشترکہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مشترکہ ہو جائے گا جبکہ امام خصاق فرماتے ہیں کہ نہیں جب ایک کے لیے قاضی نے فیصلہ کر دیا تو قسم سے انکار ویسے تو خجت نہیں تھا لیکن قاضی کا فیصلہ جب مل گیا تو یہ کیا بن گیا جب حجت بن گیا تو جو حضار جس میں جھگڑا تھا وہ کس کے ثابت ہو گئے پہلے کے جب پہلے کے ہو گئے تو آپ دوسرے کے لئے قسم نہ اٹھوائی جائے گے یہاں تک اگر اس نے کسی ایک قسم سے انکار کر دیا اور قاضی نے اسی ایک سے انکار پر فیصلہ کر دیا فعلا روایت فقر الاسلام البزدوی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واطعہ ان کے نزدیک پھر بھی کیا کی جائے گی اگر فیصلہ کر بھی دیں پھر بھی دوسرے کے لئے قسم چھوٹوائی جائے گی پھر اگر وہ دوسرے کے لئے بھی قسم سے انکار کر دیتا ہے تو یو قوضہ بینہوما بی تو فیصلہ کر دیا جائے گا ان دونوں کے درمیان یا یقضی یا فیقاضی فیصلہ کر دے گا ان دونوں کے بیچ بھئی کیا مانا اُس ہزار کا ان دونوں کے بیچ کیا کر دے گا فیصلہ کا کہ وہ آدھا دھا کرو اور مزید ہزار بھی لے کر آو اچھا لئن القضاء الاولی لا یبتلو حق قصانی اس لئے کہ پہلے کے لئے فیصلہ کر دینا یہ حسانی کے حق وہ باطل نہیں کرتا وعلا رواد الخصاف رحمہ اللہ تعالی اور امام خصاف رحمہ اللہ کے نزدیک لا یحل پلستانی دوسرے کے لئے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی لئن القضاء اوقع فی مشتہد فیہی اس لئے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے اس لئے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ واقع ہوا ہے مشتہد فی مسئلے کے اندر ایسے مسئلے میں جس کے اندر کس کی گنجائش ہے اجتحاد کی گنجائش ہے لئن بازل علماء قالا بے اجتحاد کی گنجائش اس طرح بے کہ جیسے اوپر امام فخر الاسلام نے کیا فرمایا کہ ایک کے لئے فیصلہ کرنے سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا تو بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں جب ایک کے لئے قسم اٹھوائی اس نے انکار کیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب دوسرے کے لئے قسم نے اٹھوائی جائے گی معلوم ہوا یہ مسئلہ کس قسم کا ہے مشتہد اجتحاد کی گنجائش ہے تو بعضوں نے کہا کہ ثانی کا حق باطل نہیں بعضوں نے کہا ثانی کا حق ختم سمجھ میں آیا اس لئے کہ قسم فیصلہ جو واقع ہوا ہے وہ مشتہد بھی مسئلے میں ہوا ہے لئن بازل علماء قالا اس لئے کہ بعض علماء اکرام وہ فرماتے ہیں کہ اذا نکل علیہ حدیہما کہ جب اس نے کسی ایک کسے کیا کر دیا انکار کر دیا قسم اٹھانے سے یو قضا لہو تو اس کے لئے فیصلہ کر دیا جائے گا وَلَا يُوَخَرُ لِتَحْلِفِ الثانی اور مؤخر نہیں کیا رہے گا دوسرے کے لئے قسم اٹھوانے کے لئے لئنن نکول اقل اقراری حصے کے قسم سے انکار یہ بھی کس کی طرح ہے اقرار ہی کی طرح ہے بھئی وَفِلِقْرَارِ لَا يُوَخَرُ اور اقرار میں تو مؤخر نہیں کیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا بھئی چلئے مرانا هذا هو المران اللہ علم بحقیقت الكلام